سلطین کی پہلی کتاب پہلا باب دعود بادشاہ بڑھا پہ میں اور دعود بادشاہ بڑھا اور کوہنسال ہوا اور وہ اسے کپڑے اڑھاتے پر وہ گرم نہ ہوتا تھا سو اس کے خادموں نے اس سے کہا کہ ہمارے مالک بادشاہ کے لیے ایک جوان کماری ڈھونڈی جائے جو بادشاہ کے حضور کھڑی رہے اور اس کی خبرگیری کیا کرے اور تیرے پہلوں میں لیٹ رہا کرے تاکہ ہمارے مالک بادشاہ کو گرمی پہنچے چنانچہ انہوں نے اسرائیل کی ساری ماملکت میں ایک خوبصورت لڑکی تلاش کرتے کرتے شونمیت ابی شاک کو پایا اور اسے بادشاہ کے پاس لائے اور وہ لڑکی بہت شکیل تھی سو وہ بادشاہ کی خبرگیری اور اس کی خدمت کرنے لگی لیکن بادشاہ اس سے واقف نہ ہوا ادونیا تخت کا دعویٰ کرتا ہے تب ہجیت کے بیٹے ادونیا نے سر اٹھایا اور کہنے لگا میں بادشاہ ہوں گا اور اپنے لیے رت اور سوار اور پچاس آدمی جو اس کے آگے آگے دوڑی تیار کیے اور اس کے باپ نے اس کو کبھی اتنا بھی کہہ کر آزورتہ نہیں کیا کہ تُو نے یہ کیوں کیا ہے اور وہ بہت خوبصورت تھی تھا اور ابھی سلوم کے بعد پیدا ہوا تھا اور اس نے ذرویہ کے بیٹے یواب اور ابھی یاتر کاہن سے گفتگو کی اور یہ دونوں ادونیا کے پیرو ہو کر اس کی مدد کرنے لگے لیکن صدوق کاہن اور یہو یدہ کے بیٹے بنایا اور نات نبی اور سمئی اور ریئی اور دعوت کے بہادر لوگوں نے ادونیا کا ساتھ نہ دیا اور ادونیا نے بھیڑی اور بیل اور موٹے موٹے جانور زہلت کے پتھر کے پاس جو این راجل کے برابر ہے زباہ کیے اور اپنے سب بھائیوں یعنی بادشاہ کے بیٹوں کی اور سب یہودہ کے لوگوں کی جو بادشاہ کے ملازم تھے دعوت کی پر نات نبی اور بنایا اور بہادر لوگوں اور اپنے بھائی سلیمان کو نہ بلایا سلیمان کو بادشاہ بنایا جاتا ہے تب ناتن نے سلیمان کی ماں بیت سبا سے کہا کیا تُو نے نہیں سنا کہ حجیت کا بیٹا ادونیا بادشاہ بن بیٹھا ہے اور ہمارے مالک دعوت کو یہ معلوم نہیں اب تُو آ کہ میں تجھے صلاح دوں تاکہ تُو اپنی اور اپنے بیٹے سلیمان کی جان بچا سکے تُو دعوت بادشاہ کے حضور جا کر اس سے کہہ اے میرے مالک اے بادشاہ کیا تُو نے اپنی لونڈی سے قسم کھا کر نہیں کہا کہ یقیناً تیرا بیٹا سلیمان میرے بعد سلطنت کرے گا اور وہی میرے تخت پر بیٹھے گا پس ادونیا کیوں بادشاہ ہی کرتا ہے اور دیکھ تُو بادشاہ سے بات کرتی ہی ہوگی کہ میں بھی تیرے بعد آ پہنچوں گا اور تیری باتوں کی تصدیق کروں گا سو بیت سبا اندر کوٹری میں بادشاہ کے پاس گئی اور بادشاہ بہت بڑھا تھا اور شونمیت ابی شاگ بادشاہ کی خدمت کرتی تھی اور بیت سبا نے جھک کر بادشاہ کو سجدہ کیا بادشاہ نے کہا تُو کیا چاہتی ہے اس نے اس سے کہا اے میرے مالک تُو نے خداوند اپنے خدا کی قسم کھا کر اپنی لوڑی سے کہا تھا کہ یقیناً تیرہ بیٹا سلیمان میرے بعد سلطنت کرے گا اور وہی میرے تخت پر بیٹھے گا پر دیکھ اب تو دونیا بادشاہ بن بیٹھا ہے اور اے میرے مالک بادشاہ تجھ کو اس کی خبر نہیں اور اس نے بہت سے بیل اور موٹے موٹے جانور اور بھیڑیں زبا کی ہیں اور بادشاہ کی سب بیٹوں اور ابیاتر کاہن اور لشکر کے سردار یواب کی دعوت کی ہے پر تیرے بندے سلیمان کو اس نے نہیں بلایا لیکن اے میرے مالک سارے اسرائیل کی نگاہ تجھ پر ہے تاکہ تُو ان کو بتائے کہ میرے مالک بادشاہ کے تخت پر کون اس کے بعد بیٹھے گا ورنہ یہ ہوگا کہ جب میرا مالک بادشاہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا تو میں اور میرا بیٹا سلیمان دونوں قصور وار ٹھہریں گے وہ ہنوز بادشاہ سے بات کر ہی رہی تھی کہ ناتن نبی آ گیا اور انہوں نے بادشاہ کو خبر دی کہ دیکھ ناتن نبی حاضر ہے اور جب وہ بادشاہ کے حضور آیا تو اس نے مو کے بل گر کر بادشاہ کو سجدہ کیا اور ناتن کہنے لگا اے میرے مالک بادشاہ کیا تُو نے فرمایا ہے کہ میرے بعد ادونیا بادشاہ ہو اور وہی میرے تخت پر بیٹھے کیونکہ اس نے آج جا کر بیل اور موٹے موٹے جانور اور بھیڑیں قسرت سے زباہ کی ہیں اور بادشاہ کی سب بیٹوں اور لشکر کے سرداروں اور ابیاتر قاہن کی دعوت کی ہے اور دیکھ وہ اس کے حضور کھا پی رہے ہیں اور کہتے ہیں ادونیا بادشاہ جیتا رہے پر مجھ تیرے خادم کو اور صدوق قاہن اور یہو یدہ کے بیٹے بنایا اور تیرے خادم سلیمان کو اس نے نہیں بلایا کیا یہ بات میرے مالک بادشاہ کی طرف سے ہے اور تُو نے اپنے خادموں کو بتایا بھی نہیں کہ میرے مالک بادشاہ کے بعد اس کے دخت پر کون بیٹھے گا تب دعوت بادشاہ نے جواب دیا اور فرمایا کہ بیت سباہ کو میرے پاس بلاو سو وہ بادشاہ کے حضور آئی اور بادشاہ کے سامنے کھڑی ہوئی بادشاہ نے قسم کھا کر کہا کہ خداون کی حیات کی قسم جس نے میری جان کو ہر طرح کی آفت سے رہائی دی کہ سچ مچ جیسی میں نے خداون اسرائیل کے خدا کی قسم تجھ سے کھائی اور کہا کہ یقیناً تیرہ بیٹا سلیمان میرے بعد بادشاہ ہوگا اور وہی میری جگہ میرے تخت پر بیٹھے گا سو سچ مچ میں آج کے دن ویسا ہی کروں گا تب بیت سباہ زمین پر موں کے بلکیری اور بادشاہ کو سجدہ کر کے کہا کہ میرا مالک دعود بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے اور دعود بادشاہ نے فرمایا کہ صدو کاہن اور ناتن نبی اور یہو یدہ کے بیٹے بنایا کو میرے پاس بلاؤ سو وہ بادشاہ کے حضور آئے بادشاہ نے ان کو فرمایا کہ تم اپنے مالک کے ملازموں کو اپنے ساتھ لو اور میرے بیٹے سلیمان کو میرے ہی خچر پر سوار کراؤ اور اسے جیہون کو لے جاؤ اور وہاں صدو کاہن اور ناتن نبی اسے مساہ کریں کہ وہ اسرائیل کا بادشاہ ہو اور تم نرسنگہ پھونکنا اور کہنا کہ سلیمان بادشاہ جیتا رہے پھر تم اس کے پیچھے پیچھے چلے آنا اور وہ آ کر میرے تخت پر بیٹھے کیونکہ وہی میری جگہ بادشاہ ہوگا اور میں نے اسے مقرر کیا ہے کہ وہ اسرائیل اور یہودہ کا حاکم ہو تب یہو یدہ کے بیٹے بنایا نے بادشاہ کے جواب میں کہا آمین خداون میرے مالک بادشاہ کا خدا بھی ایسا ہی کہے جیسے خداون میرے مالک بادشاہ کی ساتھ رہا ویسے ہی وہ سلیمان کے ساتھ رہے اور اس کے تخت کو میرے مالک دعود بادشاہ کے تخت سے بڑا بنائے پس صدو کاہن اور ناتن نبی اور یہو یدہ کا بیٹا بنایا اور کریتی اور فلیتی گئے اور سلیمان کو دعود بادشاہ کے خچر پر سوار کرایا اور اسے جیہون پر لائے اور صدو کاہن نے خیمے سے تیل کا سینگ لیا اور سلیمان کو مسا کیا اور انہوں نے نرسنگا پھونکا اور سب لوگوں نے کہا سلیمان بادشاہ جیتا رہے اور سب لوگ اس کے پیچھے پیچھے آئے اور انہوں نے بانسلیاں بجائیں اور بڑی خوشی منائی ایسا کہ زمین ان کے شور و غل سے گونج اٹھی اور ادونیا اور اس کے سب مہمان جو اس کے ساتھ تھے کھا ہی چکے تھے کہ انہوں نے یہ سنا اور جب یواب کو نرسنگے کی آواز سنائی دی تو اس نے کہا کہ شہر میں یہ ہنگامہ اور شور کیوں مچ رہا ہے وہ یہ کہی رہا تھا کہ دیکھو ابی آتر کاہن کا بیٹا یونتن آیا اور ادونیا نے اس سے کہا بھی طرح کیونکہ تُو لائق شخص ہے اور اچھی خبر لائے ہوگا یونتن نے ادونیا کو جواب دیا کہ واقعی ہمارے مالک دعود بادشاہ نے سلمان کو بادشاہ بنا دیا ہے اور بادشاہ نے صدوق کاہن اور ناتن نبی اور یہو یدہ کے بیٹے بنایا اور کریتیوں اور فلیتیوں کو اس کے ساتھ بھیجا سو انہوں نے بادشاہ کے خچر پر اسے سوار کر آیا اور صدوق کاہن اور ناتن نبی نے جیہون پر اس کو مساہ کر کے بادشاہ بنایا ہے سو وہ وہیں سے خوشی کرتے آئے ہیں ایسا کہ شہر گونج گیا وہ شور جو تم نے سنا یہی ہے اور سلمان تخت سلطنت پر بیٹھ بھی گیا ہے ماں سوہ اس کے بادشاہ کے ملازم ہمارے مالک دعود بادشاہ کو مبارک بات دینے آئے اور کہنے لگے کہ تیرا خدا سلمان کے نام کو تیرے نام سے زیادہ ممتاز کرے اور اس کے تخت کو تیرے تخت سے بڑا بنائے اور بادشاہ اپنے بستر پر سر نگون ہو گیا اور بادشاہ نے بھی یوں فرمایا کہ خداون اسرائیل کا خدا مبارک ہو جس نے ایک وارس بکشا کہ وہ میری ہی آنکھوں کے دیکھتے ہوئے آج میرے تخت پر بیٹھے پھر تو ادونیا کے سب مہمان ڈر گئے اور اٹھ کھڑے ہوئے اور ہر ایک نے اپنا راستہ لیا اور ادونیا سلمان کے سبب سے ڈر کے مارے اٹھا اور جا کر مذبہ کے سینگ پکڑ لیے اور سلمان کو یہ بتایا گیا کہ دیکھ ادونیا سلمان بادشاہ سے ڈرتا ہے کیونکہ اس نے مذبہ کے سینگ پکڑ رکھے ہیں اور کہتا ہے کہ سلمان بادشاہ آج کے دن مجھ سے قسم کھائے کہ وہ اپنے خادم کو تلوار سے قتل نہیں کرے گا سلمان نے کہا اگر وہ اپنے کو لائق ثابت کرے تو اس کا ایک بال بھی زمین پر نہیں گرے گا پر اگر اس میں شرارت پائی جائے گی تو وہ مارا جائے گا سو سلمان بادشاہ نے لوگ بھیجے اور وہ اسے مذبہ پر سے اتار لائے اس نے آ کر سلمان بادشاہ کو سجدہ کیا اور سلمان نے اس سے کہا اپنے گھر جا دوسرا باب سلمان کو دعوت کی آخری وسیعت اور دعوت کے مرنے کے دن نزدیک آئے سو اس نے اپنے بیٹے سلمان کو وسیعت کی اور کہا کہ میں اسی راستے جانے والا ہوں جو سارے جہان کا ہے اس لیے تو مصبوط ہو اور مردان کی دکھا اور جو موسیع کی شریعت میں لکھا ہے اس کے مطابق خداوند اپنے خدا کی ہدایت کو مان کر اس کی راہوں پر چل اور اس کے آئین پر اور اس کے فرمانوں اور حکموں اور شہادتوں پر عمل کر تاکہ جو کچھ تو کرے اور جہاں کہیں تو جائے سب میں تجھے کامیابی ہو اور خداوند اپنی اس بات کو قائم رکھے جو اس نے میرے حق میں کہی کہ اگر تیری اولاد اپنی طریق کی حفاظت کر کے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے میرے حضور راستی سے چلے تو اسرائیل کے تخت پر تیرے ہاں آدمی کی کمی نہ ہوگی اور تو آپ جانتا ہے کہ ذروعہ کے بیٹے یواب نے مجھ سے کیا 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 یعنی اس نے اسرائیلی لشکر کے دو سرداروں نیر کے بیٹے ابنیر اور یتر کے بیٹے اماسہ سے کیا کیا جن کو اس نے قتل کیا اور سلح کے وقت خون جنگ بہایا اور خون جنگ کو اپنے پٹکے پر جو اس کی کمر میں بندھا تھا اور اپنی جوتھیوں پر جو اس کے پاؤں میں تھی لگایا سو تو اپنی حکمت سے کام لینا اور اس کی سفید سر کو قبر میں سلامت اترنے نہ دینا پر برزلی جیلادی کے بیٹوں پر مہربانی کرنا اور وہ ان میں شامل ہوں جو تیرے دسترخان پر کھانا کھایا کریں گے کیونکہ وہ ایسا ہی کرنے کو میرے پاس آئے جب میں تیرے بھائی ابی سلوم کے سبب سے بھاگا تھا اور دیکھ بنیامینی جیرا کا بیٹا بہوریمی سمی تیرے ساتھ ہے جس نے اس دن جبکہ میں مہانیم کو جاتا تھا بہت بری طرح مجھ پر لانت کی پر وہ یردن پر مجھ سے ملنے کو آیا اور میں نے خداوند کی قسم کھا کر اس سے کہا کہ میں تجھے تلوار سے قتل نہیں کروں گا سو تُو اس کو بے گناہ نہ ٹھہرانا کیونکہ تُو آقل مرد ہے اور تُو جانتا ہے کہ تجھے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے پس تُو اس کا سفید سر لہو لہان کر کی قبر میں اتارنا دعود کی وفات اور دعود اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور دعود کے شہر میں دفن ہوا اور کل مدت جس میں دعود نے اسرائیل پر سلطنت کی چالیس برس کی تھی سات برس تو اس نے حبرون میں سلطنت کی اور تینتیس برس یروشلیم میں اور سلمان اپنے باپ دعود کے تخت پر بیٹھا اور اس کی سلطنت نہائیت مستحکم ہوئی ادونیا کی وفات تب ہجیت کا بیٹا ادونیا سلمان کی ماں بیچ سبا کے پاس آیا اس نے پوچھا تو سلہ کے خیال سے آیا ہے اس نے کہا سلہ کے خیال سے پھر اس نے کہا مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے اس نے کہا کہہ اس نے کہا تو جانتی ہے کہ سلطنت میری تھی اور سب اسرائیلی میری طرف متوجہ تھے کہ میں سلطنت کروں لیکن سلطنت پلٹ گئی اور میرے بھائی کی ہو گئی کیونکہ خداون کی طرف سے یہ اسی کی تھی سو میری تجھ سے ایک ترخواست ہے نامنظور نہ کر اس نے کہا بیان کر اس نے کہا ذرا سلمان بادشاہ سے کہہ کیونکہ وہ تیری بات کو نہیں ٹالے گا کہ ابھی شاک شنمید کو مجھے بیہ دے بیچ سبا نے کہا اچھا میں تیرے لیے بادشاہ سے عرض کروں گی پس بیچ سبا سلمان بادشاہ کے پاس گئی تاکہ اس سے ادونیا کے لیے عرض کرے بادشاہ اس کے استقبال کے واسطے اٹھا اور اس کے سامنے جھکا پھر اپنے تخت پر بیٹھا اور اس نے بادشاہ کی ماں کے لیے ایک تخت لگوایا سو وہ اس کے دہنے ہاتھ بیٹھی اور کہنے لگی میری تجھ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے تو مجھ سے انکار نہ کرنا بادشاہ نے اس سے کہا اے میری ماں ارشاد فرما مجھے تجھ سے انکار نہ ہوگا اس نے کہا ابھی شاک شنمید تیرے بھائی ادونیہ کو بیاد دی جائے سلیمان بادشاہ نے اپنی ماں کو جواب دیا کہ ابھی شاک شنمید ہی کو ادونیہ کے لیے کیوں مانگتی ہے اس کے لیے سلطنت بھی مانگ کیونکہ وہ تو میرا بڑا بھائی ہے بلکہ اسی کے لیے کیا ابھی یاتر کاہن اور ضروعہ کے بیٹے یواب کے لیے بھی مانگ تب سلیمان بادشاہ نے خداون کی قسم کھائی اور کہا کہ اگر ادونیہ نے یہ بات اپنی ہی جان کے خلاف نہیں کہی تو خدا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے سو اب خداون کی حیات کی قسم جس نے مجھ کو قیام بکشا اور مجھ کو میرے باپ دعوت کے تخت پر بٹھایا اور میرے لیے اپنے وعدے کے مطابق ایک گھر بنایا یقینا ادونیہ آج ہی قتل کیا جائے گا اور سلیمان بادشاہ نے یہو یدہ کے بیٹے بنایا کو بھیجا اس نے اس پر ایسا وار کیا کہ وہ مر گیا ابیاتر کی علاقہ بدری اور یواب کی وفات پھر بادشاہ نے ابیاتر کاہن سے کہا تُو انتوت کو اپنے کھیتوں میں چلا جا کیونکہ تُو واجب القتل ہے پر میں اس وقت تجھ کو قتل نہیں کرتا کیونکہ تُو میرے باپ دعوت کے سامنے خدا ان یہوہ کا صندوق خدا کے کاہن کے اہدے سے برطرف کیا تاکہ وہ خدا کے اس کول کو پورا کرے جو اس نے سیلہ میں ایلی کے گھرانے کے حق میں کہا تھا اور یہ خبر یواب تک پہنچی کیونکہ یواب دنیا کا پیراو ہو گیا تھا گو وہ ابی سلوم کا پیراو نہیں ہوا تھا سو یواب خدا کے خیمے کو بھاگ گیا اور مذہبے کے سینگ پکڑ لیے اور سلیمان بادشاہ کو خبر ہوئی کہ یواب خدا کے خیمے کو بھاگ گیا ہے اور دیکھ وہ مذہبے کے پاس ہے تب سلیمان نے یہو یدہ کے بیٹے بینائیہ کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر اس پر وار کر سو بینائیہ خدا ون کے خیمے کو گیا اور اس نے اس سے کہا بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ تو باہر نکلا اس نے کہا نہیں بلکہ میں یہی مروں گا تب بینائیہ نے لوٹ کر بادشاہ کو خبر دی کہ یواب نے یوں کہا ہے اور اس نے مجھے یوں جواب دیا تب بادشاہ نے اس کہا جیسا اس نے کہا ویسا ہی کر اور اس پر وار کر اور اس دفن کر دے تا کہ تو اس خون کو جو یواب نے بے سبب بہایا مجھ پر سے اور میرے باپ کے گھر پر سے دور کر دے اور خدا مند اس کا خون الٹا اس جو وفات تب یہو یدہ کا بیٹا بنایا گیا اور اس نے اس پر وار کر اسے قتل کیا اور وہ بیابان کے بیچ اپنے ہی گھر میں دفن ہوا اور بادشاہ نے یہو یدہ کے بیٹے بنایا کو اس کی جگہ لشکر پر مقرر کیا اور صدوق کاہن کو بادشاہ نے ابی یاتر کی جگہ رکھا پھر بادشاہ نے سمئی کو بلا بھیجا اور اس سے کہا کہ یروشلیم میں اپنے لیے ایک گھر بنا لی اور وہیں رہ اور وہاں سے کہیں نہ جانا کیونکہ جس دن تو باہر نکلے گا اور نہر قدرون کے پار جائے بادشاہ سے کہا یہ بات اچھی ہے جیسا میرے مالک بادشاہ نے کہا ہے تیرا خادم ویسا ہی کرے گا سو سمئی بہت دنوں تک یروشلیم میں رہا اور تین برس کے آخر میں ایسا ہوا کہ سمئی کے نوکروں میں سے دو آدمی جات کے بادشاہ اکیس من مارکہ کے ہاں بھاگ گئے اور انہوں نے سمئی کو بتایا کہ دیکھ تیری نوکر جات میں ہے سو سمئی نے اٹھ کر اپنے گدے پر زین کسا اور اپنی نوکروں کی تلاش میں جات کو اکیس کے پاس گیا اور سمئی جا کر اپنی نوکروں کو جات سے لے آیا اور یہ خبر سلیمان کو ملی کہ سمئی یروشلیم سے جات کو گیا تھا اور واپس آ گیا ہے تب بادشاہ نے سمئی کو بلا بھیجا اور اس سے کہا کیا میں نے تجھے خداون کی قسم نہ کھلائی اور تجھ کو بتانا دیا کہ یقین جان لے کہ جس دن تو باہر نکلا اور تُو نے مجھ سے یہ کہ جو بات میں نے سنی وہ اچھی ہے پس تُو نے خداون کی قسم کو اور اس حکم کو جس کی میں نے تجھے تاقید کی کیوں نہ مانا اور بادشاہ نے سمئی سے یہ بھی کہا تُو اس ساری شرارت کو جو تُو نے میرے باپ دعوچ سے کی جس سے تیرا دل واقف ہے جانتا ہے سو خداون تیری شرارت کو الٹا تیرے ہی سر پر لائے گا لیکن سلمان بادشاہ مبارک ہوگا اور دعوت کا تخت خداون کے حضور ہمیشہ قائم رہے گا اور بادشاہ نے یہو یدہ کے بیٹے بنایا کو حکم دیا سو اس نے باہر جا کر اس پر ایسا وار کیا کہ وہ مر گیا اور سلطنت سلمان کے ہاتھ میں مستح کم ہو گئی تیسرا باب سلمان حکمت و دانش کے لیے دعا مانگتا ہے اور سلمان نے مصر کے بادشاہ فیراؤن سے رشتے داری کی اور فیراؤن کی بیٹی بیہلی اور جب تک اپنا محل اور خداون کا گھر اور یروشلیم کے چوگرد دیوار نہ بنا چکا اسے دعوت کے شہر میں لا کر رکھا لیکن لوگ انچی جگہوں میں قربانی کرتے تھے کیونکہ ان دنوں تک کوئی گھر خداون کے نام کے لیے نہیں بنا تھا اور سلمان خداون سے محبت رکھتا اور اپنے باپ دعوت کے آئین پر چلتا تھا اتنا ضرور ہے کہ وہ انچی جگہوں میں قربانی کرتا اور بخور جلاتا تھا اور بادشاہ جباون کو گیا تاکہ قربانی کرے کیونکہ وہ خاص انچی جگہ تھی اور سلمان نے اس مذہبے پر ایک ہزار سوختنی قربانیاں گزرانی جباون میں خدا مند رات کے وقت سلمان کو خواب میں دکھائی دیا اور خدا نے کہا مانگ میں تجھے کیا دوں سلمان نے کہا تُو نے اپنے خادم میرے باپ دعوت پر بڑا احسان کیا اس لیے کہ وہ تیرے حضور راستی اور صداقت اور تیرے ساتھ سیدھے دل سے چلتا رہا اور تُو نے اس کے واسطے یہ بڑا احسان رکھ چھوڑا تھا کہ تُو نے اسے ایک بیٹا انائت کیا جو اس کے تخت پر بیٹھے جیسا آج کے دن ہے اور اب آئے خداوند میرے خدا تُو نے اپنے خادم کو میرے باپ دعوت کی جگہ بادشاہ بنایا ہے اور میں چھوٹا لڑکا ہی ہوں اور مجھے باہر جانے اور بھیتر آنے کا شعور نہیں اور تیرا خادم تیری قوم کے بیچ میں ہے جسے تُو نے چن لیا ہے وہ ایسی قوم ہے جو کسرت کے باعث نہ گنی جا سکتی ہے نہ شمار ہو سکتی ہے کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے اور یہ بات خدا من کو پسند آئی کہ سلیمان نے یہ چیز مانگی اور خدا نے اس سے کہا چونکہ تُو نے یہ چیز مانگی اور اپنے لئے عمر کی درازی کی درخواست نہ کی اور نہ اپنے لئے دولت کا سوال کیا اور نہ اپنے دشمنوں کی جان مانگی بلکہ انصاف پسندی کے لئے تُو نے اپنے واسطے اقل مندی کی درخواست کی ہے سو دیکھ میں نے تیری درخواست کے مطابق کیا میں نے ایک آقل اور سمجھنے والا دل تجھ کو بخشا ایسا کہ تیری مانند نہ تو کوئی تجھ سے پہلے ہوا اور نہ کوئی تیرے بعد تجھ سا برپا ہوگا اور میں نے تجھ کو کچھ اور بھی دیا جو تُو نے نہیں مانگا یعنی دولت اور عزت ایسا کہ بادشاہوں میں تیری عمر بھر کوئی تیری مانند نہ ہوگا اور اگر تُو میری راہوں پر چلے اور میرے آئین اور احکام کو مانے جیسے تیرا باپ دعوت چلتا رہا تو میں تیری عمر دراز کروں گا پھر سلمان جاگ گیا اور دیکھا کہ خواب تھا اور وہ یروشلیم میں آیا اور خداون کے اہد کے صندوق کے آگے کھڑا ہوا اور سوختنی قربانیاں گزرانی اور سلامتی ایک مشکل مقدمے کا فیصلہ کرتا ہے اس وقت دو عورتیں جو قسمیاں تھیں بادشاہ کے پاس آئیں اور اس کے آگے کھڑی ہوئی اور ایک عورت کہنے لگی اے میرے مالک میں اور یہ عورت دونوں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں اور اس کے ساتھ گھر میں رہتے ہوئے میرے ایک بچہ ہوا اور میرے زچہ ہو جانے کے بعد تیسرے دن ایسا ہوا کہ یہ عورت بھی زچہ ہو گئی اور ہم ایک ساتھ ہی تھی کوئی غیر شخص اس گھر میں نہ تھا سوا ہم دونوں کے جو گھر ہی میں تھی اور اس عورت کا بچہ رات کو مر گیا کیونکہ یہ اس کے اوپر ہی لیٹ گئی تھی سو یہ آدھی رات کو اٹھی اور جس وقت تیری لونڈی سوتی تھی میرے بیٹے کو میری بغل سے لے کر اپنی گود میں لٹا لیا اور اپنے مرے ہوئے بچے کو میری گود میں ڈال دیا صبح کو جب میں اٹھی کہ اپنے بچے کو دود پلاؤں تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ مرا پڑا ہے پر جب میں نے صبح کو غور کیا تو دیکھا کہ یہ میرا لڑکا نہیں ہے جو میرے ہوا تھا پھر وہ دوسری عورت کہنے لگی نہیں یہ جو جیتا ہے میرا بیٹا ہے اور مرا ہوا تیرا بیٹا حضور اسی طرح کہتی رہی تب بادشا نے کہا ایک کہتی ہے یہ جو جیتا ہے میرا بیٹا ہے اور جو مر گیا ہے وہ تیرا بیٹا ہے اور دوسری کہتی ہے کہ نہیں بلکہ جو مر گیا ہے وہ تیرا بیٹا ہے اور جو جیتا ہے وہ میرا بیٹا ہے سو بادشا نے پھر بادشاہ نے فرمایا کہ اس جیتے بچے کو چیر کر دو ٹکڑے کر ڈالو اور آدھا ایک کو اور آدھا دوسری کو دے دو تب اس عورت نے جس کا وہ جیتا بچہ تھا بادشاہ سے عرض کی کیونکہ اس کے دل میں اپنے بیٹے کی مامتہ تھی سو وہ کہنے لگی اے میرے مالک یہ جیتا بچہ اسی کو دے دے پر اسے جان سے نہ مروا لیکن دوسری نے کہا یہ نہ میرا ہو نہ تیرا اسے چیر ڈالو تب بادشاہ نے حکم کیا کہ جیتا بچہ اسی کو دو اور اسے جان سے نہ مارو کیونکہ وہی اس کی ماں ہے اور سارے اسرائیل نے یہ انصاف جو بادشاہ نے کیا سنا اور وہ بادشاہ سے ڈرنے لگے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ عدالت کرنے کے لیے خدا کی حکمت اس کی دل میں ہے چوتھا باب سلیمان کے افسرانِ آلہ اور سلیمان بادشاہ تمام اسرائیل کا بادشاہ تھا اور جو سردار اس کے پاس تھے سو یہ تھے صدوق کا بیٹا عزریہ کاہن اور سیسا کے بیٹے علی حرف اور اخیہ منشی تھے اور اخیلود کا بیٹا یہوسفت معرخ تھا اور یہو یدہ کا بیٹا بنایا لشکر کا سردار اور صدوق اور عبیاتر کاہن تھے اور ناتن کا بیٹا عزریہ منصب داروں کا داروگا تھا اور ناتن کا بیٹا زبود کاہن اور بادشاہ کا دوست تھا اور اخی سر محل کا دیوان اور عبدہ کا بیٹا عدو نرام بگار کا منصرم تھا اور سلیمان نے سب اسرائیل پر بارہ منصب دار مقرر کیے جو بادشاہ اور اس کے گھرانے کے لیے رسد پہنچاتے تھے ہر ایک کو سال میں مہینے بھر رسد پہنچانی پڑتی تھی ان کے نام یہ ہے افرائیم کے کوہستانی ملک میں بن ہور اور مقس اور سال بیم اور بیعت شمس اور ایلون بیعت ہنان میں بن دکر اور عربوت میں بن حسد تھا اور شوکہ اور حفر کی ساری سرزمین اس کے علاقے میں تھی اور دور کے سارے مرتفع علاقے میں بن عبین داب تھا اور سلیمان کی بیٹی طافت اس کی بیوی تھی اور اخیلود کا بیٹا بانا تھا جس کے سپرد تاناک اور مجدو اور سارا بیعت شان تھا جو زرطان سے متصل اور یزرائیل کے نیچے بیعت شان سے عبیل محولہ تک یعنی یکم آم سے ادھر تک تھا اور بن جبر رامات جلاد میں تھا اور منسی کے بیٹے یائیر کی بستیاں جو جلاد میں ہیں اس کے سپرد تھی اور بسن میں ارجوب کا علاقہ بھی اسی کے سپرد تھا جس میں ساٹھ بڑے شہر تھے جن کی شہر پناہیں اور پیتل کے بینڈے تھے اور ادھر کا بیٹا اخی انداب مہنائیم میں تھا اور اخی ماز نفتالی میں اس نے بھی سلیمان کی بیٹی بسمت کو بیہ لیا تھا اور ہوسی کا بیٹا بانا آشر اور علوت میں تھا اور فروح کا بیٹا یہوسفت اشکار میں تھا اور ایلا کا بیٹا سمائی بنیامین میں تھا اور اوری کا بیٹا جبر جلاد کے علاقے میں تھا جو اموریوں کے بادشاہ سیہون اور بسن کے بادشاہ اوج کا ملک تھا اس ملک کا وہی اکیلہ منصب دار تھا سلیمان کا دور قومی خوشحالی کا دور ہے اور یہودہ اور اسرائیل کے لوگ کسرت میں سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند تھے اور کھاتے پیتے اور خوش رہتے تھے اور سلیمان دریائے فراد سے فلسطیوں کے ملک تک اور مصر کی سرحت تک سب مملکتوں پر حکمران تھا وہ اس کے لیے ہدیے لاتی تھی اور سلیمان کی عمر بھر اس کی مطی رہی اور سلیمان کی ایک دن کی رسد یہ تھی تیس کور میدہ اور ساٹھ کور آٹا اور دس موٹے موٹے بیل اور چرائی پر کے بیس بیل ایک سو بھیڑے اور ان کے علاوہ چکارے اور ہرن اور چھوٹے ہرن اور موٹے تازے مرخ کیونکہ وہ دریائے فراد کی اس طرف کے سب ملک پر تفصہ سے غزہ تک یعنی سب بادشاہوں پر جو دریائے فراد کی اس طرف تھے فرما روا تھا اور اس کے چوگرد سب اطراف میں سب سے اس کی سلحہ تھی اور سلیمان کی عمر بھر یہودہ اور اسرائیل کا ایک ایک آدمی اپنی تاک اور اپنے انجیر کے درخت کے نیچے دان سے بیر سبا تک امن سے رہتا تھا اور سلیمان کے ہاں اس کے رتھوں کے لیے چالیس ہزار تھان اور بارہ ہزار سوار تھی اور ان منصبداروں میں سے ہر ایک اپنے مہینے میں سلیمان بادشاہ کے لیے اور ان سب کے لیے جو سلیمان بادشاہ کے دسترخواں پر آتے تھے رسد پہنچاتا تھا وہ کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیتے تھے اور لوگ اپنے اپنے فرض کے مطابق گھوڑوں اور تیز رفتار سمندوں کے لیے جو اور بھوسا اسی جگہ لے آتے تھے جہاں وہ منصبدار ہوتے تھے اور خدا نے سلیمان کو حکمت اور سمجھ بہت ہی زیادہ اور دل کی وصد بھی انائت کی جیسی سمندر کے کنارے کی ریت ہوتی ہے اور سلیمان کی حکمت سب اہل مشرق کی حکمت اور مصر کی ساری حکمت پر فوقیت رکھتی تھی اس لیے کہ وہ سب آدمیوں سے بلکہ ازراخی اتان اور ہیمان اور کلکول اور دردہ سے جو بنی ماہول تھے زیادہ دانشمن تھا اور چوگرد کی سب قوموں میں اس کی شہرت تھی اور اس نے تین ہزار مسئلیں کہیں اور اس کے ایک ہزار پانچ گیت تھے اور اس نے درختوں کا یعنی لبنان کے دیودار سے لے کر زوفہ تک کا جو دیواروں پر اگتا ہے بیان کیا اور چوپائیوں اور پرندوں اور رینگنے والے جانداروں اور مچھلیوں کا بھی بیان کیا اور سب قوموں میں سے زمین کے سب بادشاہوں کی طرف سے جنہوں نے اس کی حکمت کی شہرت سنی تھی لوگ سلیمان کی حکمت کو سننے آتے تھے پانچمہ باب سلیمان ہیکل بنانے کی تیاری کرتا ہے اور سور کے بادشاہ ہیرام نے اپنے خادموں کو سلیمان کے پاس بھیجا کیونکہ اس نے سنا تھا کہ انہوں نے اسے اس کے باپ کی جگہ مسح کر کے بادشاہ بنایا ہے اس لیے کہ ہیرام ہمیشہ دعود کا دوست رہا تھا اور سلیمان نے ہیرام کو کہلا بھیجا کہ تو جانتا ہے کہ میرا باپ دعود خدامند اپنے خدا کے نام کے لیے گھر نہ بنا سکا کیونکہ اس کے چوگرد ہر طرف لڑائیاں ہوتی رہیں جب تک کہ خدامند نے ان سب کو اس کے پاؤں کے تلموں کے نیچے نہ کر دیا اور اب خدامند میرے خدا نے مجھ کو ہر طرف امن دیا ہے نہ تو کوئی مخالف ہے نہ آفت کی مار سو دیکھ خدامند اپنے خدا کے نام کے لیے ایک گھر بنانے کا میرا ارادہ ہے جیسا خدامند نے میرے باپ دعود سے کہا تھا کہ تیرا بیٹا جس کو میں تیری جگہ تیرے تخت پر بٹھاؤں گا وہی میرے نام کے لیے گھر بنائے گا سو اب تو حکم کر کہ وہ میرے لیے لبنان سے دیودار کے درختوں کو کٹیں اور میرے ملازم تیرے ملازموں کے ساتھ رہیں گے اور میں تیرے ملازموں کے لیے جتنی عجرت تو کہے گا تجھے دوں گا کیونکہ تو جانتا ہے کہ ہم میں ایسا کوئی نہیں جو سیدانیوں کی طرح لکڑی کاٹنا جانتا ہو جب ہرام نے سلیمان کی باتیں سنی تو نہائیت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ آج کے دن خدا مند مبارک ہو جس نے دعود کو اس بڑی قوم کے لیے ایک اقل مند بیٹا بکشا اور ہرام نے سلیمان کو کہلا بھیجا کہ جو پیغام تُو نے مجھے بھیجا میں نے اس کو سن لیا ہے اور میں دیودار کی لکڑی اور سنوبر کی لکڑی کے بارے میں تیری مرضی پوری کروں گا میرے ملازم ان کو لبنان سے اتار کر سمندر تک لائیں گے اور میں ان کے بیڑے بندوا دوں گا تاکہ سمندر ہی سمندر اس جگہ جائیں جسے تُو ٹھہرائے اور وہاں ان کو کھلوا دوں گا پھر تُو ان کو لے لینا اور تُو میرے گھرانے کے لیے رصد دے کر میری مرضی پوری کرنا پس ہرام نے سلیمان کو اس کی مرضی کے مطابق دیودار کی لکڑی اور سنوبر کی لکڑی دی اور سلیمان نے ہرام کو اس کے گھرانے کے کھانے کے لیے بیس ہزار کور گہوں اور بیس کور خالص تیل دیا اسی طرح سلیمان ہرام کو سال بسال دیتا رہا اور خداوند نے سلیمان کو جیسا اس نے اس سے وعدہ کیا تھا حکمت بکشی اور ہرام اور سلیمان کے درمیان سلا تھی اور ان دونوں نے بہام اہد باندھ لیا اور سلیمان بادشاہ نے سارے اسرائیل میں سے بیگاری لگائے وہ بیگاری تیس ہزار آدمی تھے اور وہ ہر مہینے ان میں سے دس دس ہزار کو باری باری سے لبنان بھیجتا تھا سو وہ ایک مہینے لبنان پر اور دو مہینے اپنے گھر رہتے اور عدو نرام ان بیگاریوں کے اوپر تھا اور سلیمان کے ستر ہزار بوجھ اٹھانے والے اور اسی ہزار درخت کاتنے والے پہاڑوں میں تھے ان کے علاوہ سلیمان کے تین ہزار تین سو خاص منصب دار تھے جو اس کام پر مختار تھے اور ان لوگوں پر جو کام کرتے تھے سردار تھے اور بادشاہ کے حکم سے وہ بڑے بڑے بیش قیمت پتھر نکال کر لائے تاکہ گھر کی بنیاد گھڑے ہوئے پتھروں کی ڈالی جائے اور سلیمان کے میماروں اور ہیرام کے میماروں اور جبلیوں نے ان کو تراشا اور گھر کی تعمیر کے لیے لکڑی اور پتھروں کو تیار کیا چھٹا باب سلیمان حیکل تعمیر کرتا ہے اور بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکل آنے کے بعد چار سو اسیم سال اسرائیل پر سلیمان کی سلطنت کے چوتھے برس زیو کے مہینے میں جو دوسرا مہینہ ہے ایسا ہوا کہ اس نے خداوند کا گھر بنانا شروع کیا اور جو گھر سلیمان بادشاہ نے خداوند کے لیے بنایا اس کی لمبائی ساٹھ ہاتھ اور چوڑائی بیس ہاتھ اور انچائی تیس ہاتھ تھی اور اس گھر کی حیکل کے سامنے ایک برامدہ اس گھر کی چوڑائی کے مطابق بیس ہاتھ لمبا تھا اور اس گھر کے سامنے اس کی چوڑائی دس ہاتھ تھی اور اس نے اس گھر کے لیے جھروں کے بنائے جن میں جالی جڑی ہوئی تھی اور اس نے گردہ گرد گھر کی دیوار سے لگی ہوئی یعنی حیکل اور الہامگاہ کی دیواروں سے لگی ہوئی گردہ گرد منزلیں بنائی اور ہجرے بھی گردہ گرد بنائی سب سے نیچلی منزل پانچ ہاتھ چوڑی اور بیچ کی چھے ہاتھ چوڑی اور تیسری سات ہاتھ چوڑی تھی کیونکہ اس نے گھر کی دیوار کے گردہ گرد باہر کی روخ پوشتے بنائے تھے تاکہ کڑیاں گھر کی دیواروں کو پکڑے ہوئے نہ ہوں اور وہ گھر جب تعمیر ہو رہا تھا تو ایسے پتھروں کا بنایا گیا جو کان پر تیار کیے جاتے تھے سو اس کی تعمیر کے وقت نہ مارتول نہ کلہاڑی نہ لوہے کے کسی اوزار کی آواز اس گھر میں سنائی دی اور بیچ کے حجروں کا دروازہ اس گھر کی دہنی طرف تھا اور چکردار شیڑیوں سے بیچ کی منزل کے حجروں میں اور بیچ کی منزل سے تیسری منزل کو جایا کرتے تھے سو اس نے وہ گھر بنا کر اسے تمام کیا اور اس گھر کو دیودار کی شہتیروں اور تختوں سے پاتا اور اس نے اس پورے گھر سے لگی ہوئی پانچ پانچ ہاتھ اونچی منزلیں بنائی اور وہ دیودار کی لکڑیوں کے سہارے اس گھر پر ٹکی ہوئی تھی اور خداون کا کلام سلمان پر نازل ہوا کہ یہ گھر جو تو بناتا ہے سو اگر تو میرے آئین پر چلے اور میرے حکموں کو پورا کرے اور میرے فرمانوں کو مان کر ان پر عمل کرے تو میں اپنا وہ کول جو میں نے تیرے باپ داؤد سے کیا تیرے ساتھ قائم رکھوں گا اور میں ونی اسرائیل کے درمیان رہوں گا اور اپنی قوم اسرائیل کو ترک نہ کروں گا بس سلمان نے وہ گھر بنا کر اسے تمام کیا حیکل کی اندرونی آرائش و زبائش اور اس نے اندر گھر کی دیواروں پر دیو دار کے تختیں لگائے اس گھر کے فرش سے چھت کی دیواروں تک اس نے ان پر لکڑی لگائی اور اس نے اس گھر کے فرش کو سنوبر کے تختوں سے پاٹ دیا اور اس نے اس گھر کے پچھلے حصے میں بیس ہاتھ تک فرش سے دیواروں تک دیو دار کے تختیں لگائے اس نے اسے اس کے اندر بنایا تاکہ وہ الہام گاہ یعنی پاک ترین مکان ہو اور وہ گھر یعنی الہام گاہ کے سامنے کی حیکل چالیس ہاتھ لمبی تھی اور اس گھر کے اندر اندر دیو دار نہیں آتا تھا اور اس نے اس گھر کے اندر بیچ میں الہام گاہ تیار کی تاکہ خدا من کے اہد کا سندوق وہاں رکھا جائے اور الہام گاہ اندر ہی اندر سے بیس ہاتھ لمبی اور بیس ہاتھ چوڑی اور بیس ہاتھ اونچی تھی اور اس نے اس پر خالص سونا مڈھا اور مذہبے کو دیودار سے پاتا اور سلمان نے اس گھر کو اندر اندر خالص سونے سے مڈھا اور الہام گاہ کے سامنے اس نے سونے کی زنجیریں تان دیں اور اس پر بھی سونا مڈھا اور اس پورے گھر کو جب تک کہ وہ سارا گھر تمام نہ ہو گیا اس دس ہاتھ انچے بنائے اور کروبی کا ایک بازو پانچ ہاتھ کا اور اس کا دوسرا بازو بھی پانچ ہی ہاتھ کا تھا ایک بازو کے سرے سے دوسرے بازو کے سرے تک دس ہاتھ کا فاصلہ تھا اور دس ہی ہاتھ کا دوسرا کروبی تھا دونوں کروبی ایک ہی ناپ اور ایک ہی سورت کے تھے ایک کروبی کی انچائی دس ہاتھ تھی اور اتنی ہی دوسرے کروبی کی تھی اور اس نے دونوں کروبی وں دواروں پر گردہ گرد اندر اور باہر کروبی اور کھجور کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کی کھدی ہوئی صورتیں کندہ کی اور اس گھر کے فرش پر اس نے اندر اور باہر سونا منھا اور الہام گاہ میں داخل ہونے کے لیے اس نے زیتون کی لکڑی کے دروازے بنائے اوپر کی چوکھٹ اور بازوں کا عرض دیوار کا پانچ ماہ حصہ تھا دونوں دروازے زیتون کی لکڑی کے تھے اور اس نے ان پر کروبیوں اور کھجور کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کی کھودی ہوئی صورتیں کندہ کی اور ان پر سونا منھا اور اس سونے کو کروبیوں پر اور کھجور کے درختوں پر پھیلا دیا ایسے ہی حیکل میں داخل ہونے کے لیے اس نے زیتون کی لکڑی کی چوکھٹ بنائی جو دیوار کا چوتھا حصہ تھی اور سنوبر کی لکڑی کے دو دروازے تھے ایک دروازے کے دونوں پٹ دھورے ہو جاتے اور دوسرے دروازے کے بھی دونوں پٹ دھورے ہو جاتے تھے اور ان پر کروبیوں اور کھجور کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کو اس نے کندہ کیا اور کھدے ہوئے کام پر سونا مڈھا اور اندر کے سہن کی تین صفیں تراشے ہوئے پتھر کی بنائی اور ایک صف دیودار کے شہتیروں کی چوتھے سال زیو کے مہینے میں خداون کے گھر کی بنیاد ڈالی گئی اور گیارمے سال بول کے مہینے میں جو آٹھوہ مہینہ ہے وہ گھر اپنے سب حصوں سمیت اپنے نقشے کے مطابق بن کر تیار ہوا یوں اس کے بنانے میں اسے سات سال لگے ساتھوہ باب سلیمان کا محل اور سلیمان تیرہ برس اپنے محل کی تعمیر میں لگا رہا اور اپنے محل کو ختم کیا کیونکہ اس نے اپنا محل لبنان کے بن کی لکڑی کا بنایا اس کی لمبائی سو ہاتھ اور چوڑائی پچاس ہاتھ اور انچائی تیس ہاتھ تھی اور وہ دیودار کی ستونوں کی چار کتاروں پر بنا تھا اور ستونوں پر دیودار کی شہتیر تھے اور وہ پینتالیس شہتیروں کے اوپر جو ستونوں پر ٹکے تھے پاٹ دیا گیا تھا ہر کتار میں پندرہ شہتیر تھے اور کھڑکیوں کی تین کتاریں تھی اور تینوں کتاروں میں ہر ایک مربح شکل کی تھی اور تینوں کتاروں میں ہر ایک روزن دوسرے روزن کے مقابل تھا اور اس نے ستونوں کا برامدہ بنایا اس کی لمبائی پچاس ہاتھ اور چوڑائی تیس ہاتھ اور ان کے سامنے ایک دیوڑی تھی اور ان کے آگے ستون اور موٹے موٹے شہتیر تھے اور اس نے تخت کے لیے ایک برامدہ یعنی عدالت کا برامدہ بنایا جہاں وہ عدالت کر سکی اور فرش سے فرش تک اسے دیودار سے پات دیا اور اس کے رہنے کا محل جو اسی برامدے کے اندر دوسرے سہن میں تھا ایسے ہی کام کا بنا ہوا تھا اور سلمان نے فیراؤن ایک محل بنایا یہ سب اندر اور باہر بنیاد سے مندیر تک بیش قیمت پتھروں یعنی تراشی ہوئے پتھروں کے بنے ہوئے تھے جو ناپ کے مطابق عرروں سے چیرے گئے تھے اور ایسا ہی باہر باہر بڑے سہن تک تھا اور بنیاد بیش قیمت پتھروں یعنی بڑے بڑے پتھروں کی تھے یہ پتھر دس دس ہاتھ اور آٹ آٹ ہاتھ کے تھے اور اوپر ناپ کے مطابق بیش قیمت پتھر یعنی گھڑے ہوئے پتھر اور دیو دار کی لگی ہوئی تھی اور بڑے سہن میں گرد گھڑے ہوئے پتھروں کی تین کتاری اور دیو دار کے شہتیروں کی ایک کتار ویسی ہی تھی جیسی خداون کے گھر کے اندرونی سہن اور اس گھر کے برامتے میں تھی ہرام کا کام پھر سلیمان بادشاہ نے سور سے ہرام کو بلوا لیا وہ نفتالی کے قبیلے کی ایک بیوہ کا بیٹا تھا اور اس کا باپ سور کا باشندہ تھا اور تھٹھے رہا تھا اور وہ پیتل کے سب کام کی کاریگری میں حکمت اور سمجھ اور مہارت رکھتا تھا سو اس نے سلیمان بادشاہ کے پاس آ کر اس کا سب کام بنایا پیتل کے دو ستون کیونکہ اس نے 18 18 ہاتھ انچے پیتل کی دو ستون بنائے اور ایک ایک کا گھیر 12 ہاتھ کے سوت کے برابر تھا اور اس نے ستون کی چوٹیوں پر رکھنے کے لیے پیتل ڈھال کر دو تاج بنائے ایک تاج کی انچائی پانچ ہاتھ اور دوسرے تاج کی انچائی بھی پانچ ہاتھ تھی اور ان تاج کے لیے جو ستون کی چوٹیوں پر تھے چار خانے کی جالیاں اور زنجیر نمہ ہار تھے سات ایک تاج کے لیے اور سات دوسرے تاج کے لیے سو اس نے وہ ستون بنائے اور ستون کی چوٹی کے اوپر کے تاج کو ڈھانک نے کے لیے ایک جالی کے کام پر گردہ گرد دو کٹارے تھی اور دوسرے تاج کے لیے بھی اس نے ایسا ہی کیا اور ان چار چار ہات کے تاج وں تھے اور اس نے ہیکل کے برامدے میں وہ ستون کھڑے کیے اور اس نے دہنے ستون کو کھڑا کر کے اس کا نام یاکن رکھا اور بائیں ستون کو کھڑا کر کے اس کا نام بوئز رکھا اور ستونوں کی چوٹی پر سوسن کا کام تھا یوں ستونوں کا کام ختم ہوا پیتل کا حوز پھر اس نے ڈھالا ہوا ایک بڑا حوز بنایا وہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک دس ہاتھ تھا وہ گول تھا اور بلندی اس کی پانچ ہاتھ تھی اور اس کا گھیر گردہ گرد تیس ہاتھ کے سوت کے برابر تھا اور اس کے کنارے کے نیچے گرد گرد دسوں ہاتھ تک لٹو تھے جو اسے یعنی بڑے ہوس کو گھیرے ہوئے تھے یہ لٹو دو کتاروں میں تھے اور جب وہ ڈھالا گیا تب ہی یہ بھی ڈھالے گئے تھے اور وہ بارہ بیلوں پر رکھا گیا تین کے موں شمال کی طرف اور تین کے موں مغرب کی طرف اور تین کے موں جنوب کی طرف اور تین کے موں مشرق کی طرف تھے اور وہ بڑا ہوس انہی پر اوپر کی طرف تھا اور ان سبھوں کا پچھلا دھڑ اندر کے رخ تھا اور دل اس کا چار انگل تھا اور اس کا کنارہ پیالے کے کنارے کی طرح گلے سوسن کی مانند تھا اور اس میں دو ہزار بط کی سمائی تھی پیتل کی کرسیاں اور اس نے پیتل کی دس کرسیاں بنائی ایک ایک کرسی کی لمبائی چار ہاتھ اور چوڑائی چار ہاتھ اور انچائی تین ہاتھ تھی اور ان کرسیوں کی کاریگری اس طرح ہاشیے تھے اور ان ہاشیوں پر جو پٹروں کی درمیان تھے شیر اور بیل اور کرو بھی بنے تھے اور ان پٹروں پر بھی ایک کرسی اوپر کی طرف تھی اور شیروں اور بیلوں کے نیچے لٹکتے کام کے ہار تھے اور ہر کرسی کے لیے چار چار پیتل کے پہیے اور پیتل ہی کے دھرے تھے اور اس کے چار پائیوں میں ٹیکے لگی تھی یہ ڈھلی ہوئی ٹیکیں ہوس کے نیچے تھی اور ہر ایک کے پہلو میں ہار بنے تھے اور اس کا موں تاج کے اندر اور باہر ایک ہاتھ تھا اور وہ موں ڈیڑھ ہاتھ تھا اور اس کا کام کرسی کے کام کی طرح گول تھا اور اس موں پر نکاشی کا کام تھا اور ان کے ہاشے گول نہیں بلکہ چکور تھے اور وہ چاروں پہیے ہاشیوں کے نیچے تھے اور پہیوں کے درے کرسی میں لگے ہوئے تھے اور ہر پہیے کی انچائی ڈیڑھ ہاتھ تھی اور پہیوں کا کام رت کے پہیے کا ساتھ تھا اور ان کے دھرے اور ان کی پوٹھیاں اور ان کے آرے اور ان کی نابیں سب کے سب ڈھالے ہوئے تھے اور ہر کرسی کے چاروں کونوں پر چار ٹیکیں تھی اور ٹیکیں اور کرسی ایک ہی ٹکڑے کی تھی اور ہر کرسی کے سرے پر آدھ ہاتھ اونچی چاروں طرف گولائی تھی اور کرسی کے سرے کی کنگیاں اور ہاشی اسی کے ٹکڑے کے تھے اور اس کی کنگیوں کے پاٹوں پر اور اس کے ہاشیوں پر اس نے کروبیوں اور شیروں اور کھجور کے درختوں کو ہر ایک کی جگہ کے مطابق کندہ کیا اور گردہ ہار تھی دسوں کرسیوں کو اس نے اس طرح بنایا اور ان سب کا ایک ہی سانچا اور ایک ہی ناپ اور ایک ہی سورت تھی اور اس نے پیتل کی دس ہوس بنائے ہر ایک ہوس میں چالیس بد کی سمائی تھی اور ہر ایک ہوس چار ہات کا تھا اور ان دسوں کرسیوں میں سے ہر ایک پر ایک ہوس تھا اس نے پانچ کرسیاں گھر کی دہنی طرف اور پانچ گھر کی بائیں طرف رکھیں اور بڑے ہوس کو گھر کے دہنے مشرق کی طرف جنوب کی رخ پر رکھا ہیکل کے ساز و سامان کی مختصر فہرست اور ہیرام نے ہوس اور بیلچوں اور کٹوروں کو بھی بنایا پس ہیرام نے وہ سب کام جسے وہ سلمان بادشاہ کی خاطر خداون کے گھر میں بنا رہا تھا تمام کیا یعنی دونوں ستون اور ستونوں کی چوٹی پر کے تاجوں کے دونوں پیالے اور ستونوں کی چوٹی پر کے تاجوں کے دونوں پیالوں کو ڈھاکنے کی دونوں جالیاں اور دونوں جالیوں کے لیے چار سو انار یعنی ستونوں پر کے تاجوں کے دونوں پیالوں کے ڈھاکنے کی ہر جالی کے لیے اناروں کی دو دو کتاریں اور دسوں کرسیاں اور دسوں کرسیوں پر کے دسوں حوز اور وہ بڑا حوز اور بڑے حوز کے نیچے کے بارہ بیل اور وہ دیگیں اور بیرچے اور کٹورے یہ سب ضروف جو حیرام نے سلیمان بادشاہ کی خاطر خداون کے گھر میں بنائے جھلکتے ہوئے پیتل کے تھے بادشاہ نے ان سب کو یردن کے میدان میں سکات اور زرطان کے بیچ کی چکنی مٹی والی زمین میں ڈھالا اور سلیمان نے ان سب ضروف کو بغیر دولے چھوڑ دیا کیونکہ وہ بہت سے تھے سو اس پیتل کا وزن معلوم نہ ہو سکا اور سلیمان نے وہ سب ضروف بنائے جو خداون کے گھر میں تھے یعنی وہ سونے کا مذبہ اور سونے کی میز جس پر نظر کی روٹی رہتی تھی اور خالص سونے کے وہ شمادان جو الہام گاہ کے آگے پانچ دینے اور پانچ بائیں تھے اور سونے کے پھول اور چراغ اور چمٹے اور خالص سونے کے پیالے اور گل تراش اور کٹورے اور چمچے اور اود سوز اور اندرونی گھر یعنی پاک ترین مکان کے دروازے کے لیے اور گھر کے یعنی حیکل کے دروازے کے لیے سونے کے قبضے یوں وہ سب کام جو سلیمان بادشاہ نے خداون کے گھر میں بنایا ختم ہوا اور سلیمان اپنے باپ دعوت کی مقصوص کی ہوئی چیزوں یعنی سونے اور چاندی اور ضروف کو اندر لیا اور ان کو خداون کے گھر کے خزانوں میں رکھا آٹھوام باب اہد کا صندوق حیکل میں لائی جاتا ہے تب سلیمان نے اسرائیل کے بزرگوں اور قبیلوں کے سب سرداروں کو جو بنی اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے رئیس تھی اپنے پاس یروشلیم میں جمع کیا تاکہ وہ داؤت کے شہر سے جو سیون ہے خداون کے اہد کے صندوق کو لے آئیں سو اس اید میں اسرائیل کے سب لوگ ماہ اتانیم میں جو سات مہینہ ہے سلیمان بادشاہ کے پاس جمع ہوئے اور اسرائیل کے سب بزرگ آئے اور کاہنوں نے صندوق اٹھایا اور وہ خداون کے صندوق کو اور خیمہ اشتماع کو اور ان سب مقدس ضروف کو جو خیمے کے اندر تھے لے آئے ان کو کاہن اور لاوی لائے تھے اور سلیمان بادشاہ نے اور اس کے ساتھ اسرائیل کی ساری جماعت نے جو اس کے پاس جماعت تھی صندوق کے سامنے کھڑے ہو کر اتنی بھیڑ بکریاں اور بیل زبا کیے کہ ان کی کسرت کے سبب سے ان کا شمار یا حساب نہ ہو سکا اور کاہن خداون کے اہد کے سندوق کو اس کی جگہ پر اس گھر کی الہام گاہ میں یعنی پاک ترین مقام میں این کروبیوں کے بازہوں کے نیچے پھیلائے ہوئے تھے اور وہ کروبی سندوق کو اور اس کی جوبوں کو اوپر سے ڈھانکے ہوئے تھے اور وہ جوبیں ایسی لمبی تھی کہ ان جوبوں کے سرے پاک مکان سے الہام گاہ کے سامنے دکھائی دیتے تھے لیکن باہر سے نہیں دکھائی دیتے تھے اور وہ آج تک وہ جن کو وہاں موسی نے حورب میں رکھ دیا تھا جس وقت کہ خداون نے بنی اسرائیل سے جب وہ ملکی مصر سے نکل آئی اہد باندھا تھا پھر ایسا ہوا کہ جب کاہن پاک مکان سے باہر نکل آئی تو خداون کا گھر عبر سے بھر گیا سو کاہن اس عبر کے سبب سے خدمت کے لئے کھڑے نہ ہو سکی اس لیے کہ خداون کا گھر اس کے جلال سے بھر گیا تھا تب سلیمان نے کہا کہ خداون نے فرمایا تھا کہ وہ گہری تاریخی میں رہے گا میں نے فیل حقیقت ایک گھر تیرے رہنے کے لئے بلکہ تیری دائمی سکونت کی واسطی ایک جگہ بنائی ہے سلیمان کا قوم سے خطاب اور بادشاہ نے اپنا مو پھیرا اور اسرائیل کی ساری جماعت کو برکت دی اور اسرائیل کی ساری جماعت کھڑی رہی اور اس نے کہا کہ خداون اسرائیل کا خدا مبارک ہو جس نے اپنے مو سے میرے باپ دعود سے کلام کیا اور اسے اپنے ہاتھ سے یہ کہہ پورا کیا کہ جس دن سے میں اپنی قوم اسرائیل کو مصر سے نکال لیا میں نے اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے بھی کسی شہر کو نہیں چنا کہ ایک گھر بنایا جائے تا کہ میرا نام وہاں ہو پر میں نے دعود کو چن لیا کہ وہ میری قوم اسرائیل پر حاکم ہو اور میرے باپ دعود کے دل میں تھا کہ خداون اسرائیل کے خدا کے نام کے لیے ایک گھر بنائے لیکن خداون نے میرے باپ دعود سے کہا چونکہ میرے نام کے لیے ایک گھر بنانے کا خیال تیرے دل میں تھا سو تُو نے اچھا کیا کہ اپنے دل میں ایسا تھانا تو بھی تُو اس گھر کو نہ بنانا بلکہ تیرا بیٹا جو تیرے سلب سے نکلے گا وہ میرے نام کے لیے گھر بنائے گا اور خداون نے اپنی بات جو اس نے کہی تھی قائم کی کے لیے اس گھر کو بنایا ہے اور میں نے وہاں ایک جگہ اس صندوق کے لیے مقرر کر دی ہے جس میں خداون کا وہ اہد ہے جو اس نے ہمارے باپ دادا سے جب وہ ان کو ملک مصر سے نکال لیا باندھا تھا سلمان کی مناجات اور سلمان نے اسرائیل کی ساری جماعت کے روبرو خداون کے مذہبہ کے آگے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے اور کہا اے خداون اسرائیل کے خدا تیری مانند نہ تو اوپر آسمان میں نہ نیچے زمین پر کوئی خدا ہے تو اپنے ان بندوں کے لیے جو تیرے حضور اپنے سارے دل سے چلتے ہیں اہد اور رحمت کو نگاہ رکھتا ہے تو نے اپنے بندے میرے باپ دعوت کے حق میں وہ بات قائم رکھی جس کا تو نے اس سے وعدہ کیا تھا تو نے اپنے مو سے فرمایا اور اپنے ہاتھ سے اسے پورا کیا جیسا آج کے دن ہے سو اب اے خداوند اسرائیل کے خدا تو اپنے بندے میرے باپ دعوت کے ساتھ اس کول کو بھی پورا کر جو تُو نے اس سے کیا تھا کہ تیرے آدمیوں سے میرے حضور اسرائیل کے تخت پر بیٹھنے والے کی کمی نہ ہوگی بشرتے کہ تیری اولاد جیسے تُو میرے حضور چلتا رہا ویسے ہی میرے حضور چلنے کے لیے اپنی راہ کی احتیاط رکھے سو اب اے اسرائیل کے خدا تیرا وہ کول سچا ثابت کیا جائے جو تُو نے اپنے بندے میرے باپ دعوت سے کیا لیکن کیا خدا فی الحقیقت زمین پر سکونت کرے گا دیکھ آسمان بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی سما نہیں سکتا تو یہ گھر تو کچھ بھی نہیں جسے میں نے بنایا تو بھی اے خدا میرے خدا اپنے بندے کی دعا اور مناجات کا لحاظ کر کے اس فریاد اور دعا کو سن لے جو تیرا بندہ آج کے دن تیرے حضور کرتا ہے تا کہ تیری آنکھیں اس گھر کی طرف یعنی اسی جگہ کی طرف جس کی بابت تو نے فرما یا کہ میں اپنا نام وہاں رکھوں گا دن اور رات کھلی رہیں تا کہ تو اس دعا کو سنے جو تیرا بندہ اس مقام کی طرف رخ کر تجھ سے کرے گا اور تو اپنے بندے اور اپنی قوم اسرائیل کی مناجات کو جب وہ اس جگہ کی طرف رخ کر کر کرے سن لینا بلکہ تو آسمان پر سے جو تیری سکونت کہا ہے سن لینا اور سن کر معاف کر دینا اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی کا گناہ کرے اور اسے قسم کھلانے کے لیے اس کو حلف دیا جائے اور وہ آ کر اس گھر میں تیرے مذہبہ کے آگے قسم کھائے تو تو آسمان پر سے سن کر عمل کرنا اور اپنے بندوں کا انصاف کرنا اور بدکار پر فتوہ لگا کر اس کے عمال کو اسی کے سر ڈال نا اور اور صادق کو راست تھہرا کر اس کی صداقت کے مطابق اسے جزا دینا جب تیری قوم اسرائیل تیرا گناہ کرنے کے باعث اپنی دشمنوں سے شکست کھائے اور پھر تیری طرف رجول آئے اور تیرے نام کا اقرار کر کے اس گھر میں تجھ سے دعا اور مناجات کرے تو تو آسمان پر سے سن کر اپنی قوم اسرائیل کا گناہ ماف کرنا اور ان کو اس ملک میں جو نے ان کے باپ دادا کو دیا پھر لے آنا جب اس سبب سے کہ انہوں نے تیرا گناہ کیا ہو آسمان بند ہو جائے اور بارش نہ ہو اور وہ اس مقام کی طرف رخ کر دعا کری جب تو ان کو دکھ دے تو تو آسمان پر سے سن کر اپنے بندوں اور اپنی قوم اسرائیل کا گناہ معاف کر دینا کیونکہ تو ان کو اس اچھی راہ کی تعلیم دیتا ہے جس پر ان کو چل نا فرض ہے اور اپنے ملک پر جس تو نے اپنی قوم کو میراز کے لیے دیا ہے می برسانہ اگر ملک میں کال ہو اگر وبا ہو اگر باد سموم یا گروئی یا ٹڈڈی یا کملہ ہو اگر ان کے دشمن ان کے شہروں کے ملک میں ان کو گھیر لی غرص کیسی ہی بھلا کیسا ہی روگ ہو تو جو دعا اور مناجاد کسی ایک شخص یا تیری قوم اسرائیل کی طرف سے ہو جن میں سے ہر شخص اپنے دل کا دکھ چان کر اپنے ہاتھ اس گھر کی طرف پھیلائی تو تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے سن کر معاف کر دینا اور ایسا کرنا کہ ہر آدمی کو جس کے دل کو جانتا ہے اسی کی ساری روش کے مطابق بدلہ دینا کیونکہ فقط تو ہی سب بنی آدم کے دلوں کو جانتا ہے تا کہ جتنی مدت تک وہ اس ملک میں جسے تو نے ہمارے باپ دادا کو دیا جیتے رہیں تیرا خوف مانے اب رہا وہ پردیسی جو تیری قوم اسرائیل میں سے نہیں ہے وہ جب دور ملک سے تیرے نام کی خاطر آئے کیونکہ وہ تیرے بزرگ نام اور قوی ہاتھ اور بلند بازو کا حال سنیں گے سو جب وہ آئے اور اس گھر کی طرف رخ کر کے دعا کری تو تو آسمان پر سے جو تیری سکونت کا ہے سن لینا اور جس جس بات کے لیے وہ پردیسی تجھ سے فریاد کری تو اس کے مطابق کرنا تاکہ زمین کی سب قومیں تیرے نام کو پہچانی اور تیری قوم اسرائیل کی طرح تیرا خوف مانی اور جان لے کہ یہ گھر جسے میں نے بنایا ہے تیرے نام کا کہلاتا ہے اگر تیری اور وہ خداون سے اس شہر کی طرف جسے تُو نے چنا ہے اور اس گھر کی طرف جسے میں نے تیرے نام کے لیے بنایا ہے رخ کر دعا کری تو تُو آسمان پر سے ان کی دعا اور مناجات سن کر ان کی حمایت کرنا اگر وہ تیرا گناہ کری کیونکہ کوئی ایسا آدمی ان کو دشمن کے حوالے کر دی ایسا کہ وہ دشمن ان کو اسیر کر کے اپنے ملک میں لے جائے خواہ وہ دور ہو یا نستیق تو بھی اگر وہ اس ملک میں جہاں وہ اسیر ہو کر پہنچ جائے گئے ہوش میں آئیں اور رجول آئیں اور اپنے اسیر کرنے والوں کے ملک میں تجھ سے مناجات کریں اور کہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہم تیڑی چال چلے اور ہم نے شرارت کی سو اگر وہ اپنے دشمنوں کے ملک میں جو ان کو اسیر کر کے لے گئے اپنی ساری دل اور اپنی ساری جان سے تیری طرف پھرے اور اپنے ملک کی طرف جو جو میں نے تیرے نام کے لیے بنایا ہے رخ کر کے تجھ سے دعا کری تو تو آسمان پر سے جو تیری سکونت کا ہے ان کی دعا اور مناجات سن کر ان کی حمایت کرنا اور اپنی قوم کو جس نے تیرا گناہ کیا اور ان کی سب خطاؤں کو جو ان سے تیرے خلاف سرزد ہو مواف کر دینا اور ان کے اسیر کرنے والوں کے آگے ان پر رحم کرنا تاکہ وہ ان پر رحم کریں کیونکہ وہ تیری قوم اور تیری میراس ہیں جسے تُو میسر سے لوہے کے بھٹے کے بیچ میں سے نکال لائیا سو تیری آنکھیں تیرے بندے کی مناجات اور تیری قوم اسرائیل کی مناجات کی طرف کھلی رہی تاکہ جب کبھی وہ تجھ سے فریاد کرے تُو ان کے سنے کیونکہ تُو نے زمین کی سب قوموں میں سے ان کو الگ کیا کہ وہ تیری میراس ہو جیسا اے مالک خداوند تُو نے اپنے بندے موسیٰ کی معرفت فرمایا جس وقت تُو ہمارے باپ دادا کو مصر سے نکال لیا آخری دعا اور ایسا ہوا کہ جب سلیمان خداوند سے یہ سب مناجات کر چکا تو وہ خداوند کے مذہبے کے سامنے سے جہاں وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے گٹنے ٹھیکے تھا اٹھا اور کھڑے ہو کر اسرائیل کی ساری جماعت کو بلان دعواز سے برکت دیا اور کہا خداوند جس نے اپنے سب وعدوں کے موافق اپنی قوم اسرائیل کو آرام بخشا مبارک ہو کیونکہ جو سارا اچھا وعدہ اس نے اپنے بندے موسیٰ کی معرفت کیا اس میں سے ایک بات بھی خالی نہ گئی خداوند کو اپنی طرف مائل کرے کہ ہم اس کی سب راہوں پر چلیں اور اس کے فرمانوں اور آئین اور احکام کو جو اس نے ہمارے باپ دادا کو دیئے مانے اور یہ میری باتیں جن کو میں نے خداوند کی حضور ملاجات میں پیش کیا ہے دن اور رات خداوند ہمارے خدا کے نزدیک رہیں تاکہ وہ اپنے بندے کی داد اور اپنی قوم اسرائیل کی داد ہر روز کی ضرورت کے مطابق دے جس سے زمین کی سب قومیں جان لیں کہ خداوند ہی خدا ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں سو تمہارا دل آج کی طرح خدا ہمارے خدا کے ساتھ اس کے آئین پر چلنے اور اس کے حکموں کو ماننے کے لئے کامل رہے اور بادشاہ نے اور اس کے ساتھ سارے اسرائیل نے خداوند کے حضور قربانی گزرانی اور سلمان نے جو سلامتی کے زبیوں کی قربانی خداوند کے حضور گزرانی اس میں اس نے 22 ہزار بیل اور ایک لاکھ 20 ہزار بھیڑیں چڑھائیں یوں بادشاہ نے اور سب بنی اسرائیل نے خداوند کا گھر مخصوص کیا اسی دن بادشاہ نے سہن کے درمیانی حصے کو جو خداوند کے گھر کے سامنے تھا مقدس کیا کیونکہ اس نے وہیں سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی اور سلامتی کے زبیوں کی چھوٹا تھا کہ اس پر سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی اور سلامتی کے زبیوں کی چربی کے لیے گنجائش نہ تھی سو سلمان نے اور اس کے ساتھ سارے اسرائیل یعنی ایک بڑی جماعت نے جو ہمات کے مدخل سے لے کر مصر کی نہر تک کی حدود سے آئی تھی خداوند ہمارے خدا کے حضور سات روز اور پھر سات روز اور یعنی چودہ روز عید منائی اور آٹھویں روز اس نے ان لوگوں کو رخصت کر دیا سو انہوں نے بادشاہ کو مبارک باد دی اور اس ساری نیکی کے پائز جو خداوند نے اپنے بندی داؤد اور اپنی قوم اسرائیل سے کی تھی اپنے دیروں کو دل میں خوش اور مسرور ہو کر لوٹ گئے نوہ باب خدا سلمان پر دوبارہ ظاہر ہوتا ہے اور ایسا ہوا کہ جب سلمان خداوند کا گھر اور شاہی محل بنا چکا اور جو کچھ سلمان کرنا چاہتا تھا وہ سب ختم ہو گیا تو خداوند سلمان کو دوسری بار دکھائی دیا جیسے وہ جباؤن میں دکھائی دیا تھا اور خداوند نے اس سے کہا میں نے تیری دعا اور ملاجات جو تُو نے میرے حضور کی ہے سن لی اور اس گھر میں جسے تُو نے بنایا ہے اپنا نام ہمیشہ تک رکھنے کے لیے میں نے اسے مقدس کیا اور میری آنکھیں اور میرا دل صدا وہاں لگے رہیں گے اب رہا تُو سو اگر تُو جیسے تیرا باپ دعوت چلا ویسے ہی میرے حضور خلوص دل اور راستی سے چل کر اس سب کے مطابق جو میں نے تجھے فرمایا عمل کرے اور میرے آئین اور احکام کو مانے تو میں تیری سلطنت کا تخت اسرائیل کے اوپر ہمیشہ قائم رکھوں گا جیسا میں نے تیرے باپ دہود سے وعدہ کیا اور کہا کہ تیری نسل میں اسرائیل کے تخت پر بیٹھنے کے لیے آدمی کی کمی نہ ہوگی لیکن تم ہو یا تمہاری اولاد اگر تم میری پیروی سے برگشتہ ہو جاؤ اور میرے احکام اور آئین کو جو میں تمہارے آگے رکھے ہیں نہ مانوں بلکہ جا کر اور معبودوں کی عبادت کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگو تو میں اسرائیل کو اس ملک سے جو میں نے ان کو دیا ہے کٹ ڈالوں گا اور اس سب قوموں میں ضرب المثل اور انگشت نما ہوگا اور اگرچہ یہ گھر ایسا ممتاز ہے تو بھی ہر ایک جو اس کے پاس سے گزرے گا حیران ہوگا اور سسکارے گا اور وہ کہیں گے کہ خداوند نے اس ملک اور اس گھر سے ایسا کیوں کیا تب وہ جواب دیں گے اس غیر معبودوں کو تھام کر ان کو سجدہ کرنے اور ان کی پرستش کرنے لگے اسی لئے خداوند نے ان پر یہ ساری مصیبت نازل کی اور بیس برس کے بعد جن میں سلمان نے وہ دونوں گھر یعنی خداوند کا گھر اور شاہی محل بنائے ایسا ہوا کہ چونکہ سور کے بادشاہ ہرام نے سلمان کے لئے دیودار کی اور سنوبر کی لکڑی اور سونا اس کی مرضی کے مطابق مہیا کیا تھا اس لئے سلمان بادشاہ نے گلیل کے ملک میں بیس شہر ہرام کو دیئے اور ہرام ان شہروں کو جو سلمان نے اسے دیئے تھی دیکھنے کے لئے سور سے نکلا پر وہ اسے پسند نہ آئے سو اس نے کہا اے میرے بھائی یہ کیا شہر ہیں جو تُو نے مجھے دیئے اور اس نے ان کا نام قبول کا ملک رکھا جو آج تک چلا آتا ہے اور ہرام نے بادشاہ کے پاس ایک سو بیس کنتار سو نہ بھیجا سلمان کی تو اسی لیے کہ وہ خداون کے گھر اور اپنے محل کو اور ملو اور یروشلیم کی شہر پناہ اور حصور اور مجددو اور جزر کو بنائے اور مصر کے بادشاہ فیراؤن نے چڑھائی کر کے اور جزر کو سر کر کے اسے آگ سے پھونک دیا تھا اور ان کنانیوں کو جو اس شہر میں بسے ہوئے تھے قتل کر کے اسے اپنی بیٹی کو جو سلیمان کی بیوی تھی جہیز میں دے دیا تھا سو سلیمان نے جزر اور بیعت خرون اسفل کو اور بالات اور بیابان کی تمر کو بنایا جو ملک کے اندر ہیں اور زخیروں کے سب شہروں کو جو سلیمان کے پاس تھے اور اپنے رتھوں کے لئے شہروں کو اور اپنے سواروں کے لئے شہروں کو اور جو کچھ سلیمان نے اپنی مرضی سے یروشلیم میں اور لبنان میں اور اپنی مملکت کی ساری زمین میں بنانا چاہا بنایا اور وہ سب لوگ جو اموریوں اور ہتیوں بعد ملک میں باقی رہی جن کو بنی اسرائیل پورے طور پر نابود نہ کر سکے سلیمان نے غلام بنا کر بیگار میں لگایا جیسا آج تک ہے لیکن سلیمان نے بنی اسرائیل میں سے کسی کو غلام نہ بنایا بلکہ وہ اس کے جنگی مرد اور ملازم اور عمراء اور فوجی سردار اور اس کے رتھوں اور سواروں کے حاکم تھے اور وہ خاص منصب دار جو سلیمان کے کام پر مقرر تھے پانچ سو پچاس تھے یہ ان لوگوں پر جو کام بنا رہے تھے سردار تھے اور فیراؤن کی بیٹی دعوت کے شہر سے اپنے اس محل میں جو سلیمان نے اس کے لیے بنایا تھا آئی تب سلیمان نے ملو کو تعمیر کیا اور سلیمان سال میں تین بار اس مذہبے پر جو اس نے خداون کے لیے بنایا تھا سوخت نے قربانیا اور سلامتی کے زبیحے گزرانتا تھا اور ان کے ساتھ اس مذہبے پر جو خداون کے آگے تھا بخور جلاتا تھا اس طرح اس نے اس گھر کو تمام کیا پھر سلیمان بادشاہ نے اسیون جابر میں جو عدوم کے ملک میں بحر کلزم کے کنارے ایلوت کے پاس ہے جہازوں کا بیڑا بنایا اور حیرام نے اپنے ملازم سلیمان کے ملازموں کے ساتھ اس ملہ تھے جو سمندر سے واقف تھے اور وہ افیر کو گئے اور وہاں سے چار سو بیس کنتار سونا لے کر اسے سلیمان بادشاہ کے پاس لائے دسویں باب سبا کی ملکہ سلیمان سے ملنے آتی ہے اور جب سبا کی ملکہ نے خداون کے نام کی بابت سلیمان کی شہرت سنی تو وہ آئی تاکہ مشکل سوالوں سے اسے آسمائے اور وہ بہت بڑی جلو کے ساتھ یروشلیم میں آئی اور اس کے ساتھ اونٹ تھے جن پر مسالے اور بہت سا سونا اور بیش بہا جواہر لدے تھے اور جب وہ سلیمان کے پاس پہنچی تو اس نے ان سب باتوں کے سوالوں کا جواب دیا بادشاہ سے کوئی بات ایسی پوشیدہ نہ تھی جو اسے نہ بتائی اور جب سب کی ملکہ نے سلیمان کی ساری حکمت اور اس محل کو جو اس نے بنایا تھا اور اس کے دسترخان کی نیمتوں اور اس کے ملازموں کی نشست اور اس کے خادموں کی حاضرباشی اور ان کی پوشاک اور اس کے ساقیوں اور اس سیڑھی کو جس سے وہ خداون کے گھر کو جاتا تھا دیکھا تو اس کی ہوش اڑ گئے اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ سچی خبر تھی جو میں نے تیرے کاموں اور تیری حکمت کی بابت اپنے ملک میں سنی تھی تو بھی میں نے وہ بادیں باور نہ کی جب تک خود آ کر اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ نہ لیا اور مجھے تو آدھا بھی نہیں بتایا گیا تھا کیونکہ تیری حکمت اور اکبال مندی اس شہرت سے جو میں نے سنی بہت زیادہ ہے خوش نصیب ہیں تیرے لوگ اور خوش نصیب ہے تیرے یہ ملازم جو برابر تیرے حضور کھڑے رہتے اور تیری حکمت سنتے ہیں خدا مند تیرا خدا مبارک ہو جو تجھ سے ایسا خوش نود ہوا کہ تجھے اسرائیل کے تخت پر بٹھایا ہے چونکہ خدا مند نے اسرائیل سے صدا محبت رکھی ہے ایک سو بیس گندار سونا اور مسالے کا بہت بڑا امبار اور بیش بہا جواہر دیئے اور جیسے مسالے سبا کی ملکہ نے سلیمان بادشاہ کو دیئے ویسے پھر کبھی ایسی بہتاد کے ساتھ نہ آئے اور ہرام کا بیڑا بھی جو افیر سے سونا لاتا تھا بڑی کسرت سے چندن کے درخت اور بیش بہا جواہر افیر سے لائیا سو بادشاہ نے خداون کے گھر اور شاہی محل کے لیے چندن کی لکڑی کے ستون اور بربت اور گانے والوں کے لیے ستار بنائے چندن کے ایسے درخت نہ کبھی آئے تھے اور نہ کبھی آج تک دکھائی دیے اور سلمان بادشاہ نے سبا کی ملکہ کو سب کچھ جس کی وہ مشتاک ہوئی اور جو کچھ اس نے مانگا دیا علاوہ اس کے سلمان نے اس کو اپنی شہانہ سخاوت سے بھی انائت کیا پھر وہ اپنے ملازموں سمیت اپنی مملکت کو لوٹ گئی سلمان بادشاہ کی دولت و سروت اور جتنا سونا ایک برس میں سلمان کے پاس آتا تھا اس کا وزن سونے کا چھے سو چھے سٹھ کنتار تھا علاوہ اس کے بیوپاریوں اور سوداغروں کی تجارت اور ملی جولی قوموں کے سب سلاتین اور ملک کے سبیداروں کی طرف سے بھی سونا آتا تھا اور سلیمان بادشاہ نے سونا گھڑ کر دو سو ڈھالیں بنائیں چھے سو مسکال سونا ایک ایک ڈھال میں لگا اور اس نے گھڑے ہوئے سونے کی تین سو سپریں بنائیں ایک ایک سپر میں ڈیڑھ سیر سونا لگا اور بادشاہ نے ان کو لبنانی بند کے گھر میں رکھا ما سیوہ ان کے بادشاہ نے ہاتھی دانت کا ایک بڑا تخت بنایا اور اس پر سب سے چوکھا سونا مڈھا اس تخت میں چھے سیڑھیاں تھی اور تخت کے اوپر کا حصہ پیچھے سے گول تھا اور بیٹھنے کی جگہ کی دونوں طرف ٹیکے تھی اور ٹیکوں کے پاس دو شیر کھڑے تھے اور ان چھے سیڑھیوں کے ادھر اور ادھر بارہ شیر کھڑے تھے کسی سلطنت میں ایسا کبھی نہیں بنا اور سلیمان بادشاہ کے پینے کے سب برتن سونے کے تھے اور لبنانی بن کے گھر کے بھی سب برتن خالص سونے کے تھے چاندی کا بیڑے کے ساتھ ایک ترسیسی بیڑا بھی تھا یہ ترسیسی بیڑا تین برس میں ایک بار آتا تھا اور سونا اور چاندی اور ہاتھی داند اور بندر اور مور لاتا تھا سو سلیمان بادشاہ دولت اور حکمت میں زمین کے سب بادشاہوں پر سب قتلے گیا اور سارا جہان سلیمان کے دیدار کا طالب تھا تا کہ اس کی حکمت کو جو خدا نے اس کے دل میں ڈالی تھی سنے اور ان میں سے ہر ایک آدمی چاندی کے برطن اور سونے کے برطن اور کپڑے اور ہتھیار اور مسالے اور گھوڑے اور خچر حدیعے کے طور پر اپنے حصے کے موافق لاتا تھا اور سلیمان نے رت اور سوار اکٹھے کر لیے اس کے پاس ایک ہزار چار سو رت اور بارہ ہزار سوار تھے جن کو اس نے رتوں کے شہروں میں اور بادشاہ کے ساتھ یروشلیم میں رکھا اور بادشاہ نے یروشلیم میں افراد کی وجہ سے چاندی کو تو ایسا کر دیا جیسے پتھر اور دیوداروں کو ایسا جیسے نشیب کے ملک کے گولر کے درخت ہوتے ہیں اور جو گھوڑے سلیمان کے پاس تھے وہ مصر سے منگائے گئے تھے اور بادشاہ کی سوداغر ایک ایک جھنڈ کی قیمت لگا کر ان کے جھنڈ اور ایسے ہی ہتھیوں کے سب بادشاہ اور آرامی بادشاہ کے لیے وہ ان کو انہی کے ذریعے سے مگاتے تھے گیاروان باب سلیمان خدا سے منحرف ہوتا ہے اور سلیمان بادشاہ فیراؤن کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے یعنی معابی امونی عدومی سیدانی اور ہتھی عورتوں سے محبت کرنے لگا یہ ان قوموں کی تھیں جن کی بابت خدا نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم ان کے بیچ نہ جانا اور نہ وہ تمہارے بیچ آئیں کیونکہ وہ ضرور تمہارے دلوں کو اپنے دیوتاؤں کی طرف مائل کر لیں گی سلیمان انہی کے عش قدم بھرنے لگا اور اس کے پاس سات سو شہزادیاں اس کی بیویاں اور تین سو ہر میں تھی اور اس کی بیویوں نے اس کے دل کو پھیر دیا کیونکہ جب سلیمان بڑھا ہو گیا تو اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر لیا اور اس کا دل خداون اپنی خدا کے ساتھ کامل نہ رہا جیسا اس کے باپ دعوت کا دل تھا کیونکہ سلیمان سیدانیوں کی دیوی اسطارات اور امونیوں کے نفرتی ملکوم کی پیروی کرنے لگا اور سلیمان نے خداون کے آگے بدی کی اور اس نے خداون کی پوری پیروی نہ کی جیسی اس کے نفرتی کموس کے لیے اس بہاڑ پر جو یروشلیم کے سامنے ہے اور بنی امون کے نفرتی ملک کے لیے بلند مقام بنا دیا اس نے ایسا ہی اپنی سب اجنبی بیویوں کی خاطر کیا جو اپنی دیوتاؤں کے حضور بخور جلاتی اور قربانی گزرانتی تھی اور خداوند سلیمان سے ناراض ہوا کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا جس نے اسے دو بار دکھائی دے کر اس کو اس بات کا حکم کیا تھا کہ وہ غیر معبودوں کی پیروی نہ کرے پر اس نے وہ بات نہ مانی جس کا حکم خداوند نے دیا تھا اس سبب سے خداوند نے سلیمان کو کہا کیونکہ تجھ سے یہ فیل ہوا اور تُو نے میرے عہد اور میرے آئین کو جن کا میں نے تجھے حکم دیا نہیں مانا اس لیے میں سلطنت کو ضرور تجھ سے چھین کر تیرے خادم کو دوں گا تو بھی تیرے باپ دعوت کی خاطر میں تیرے آیام میں یہ نہیں کروں گا بلکہ اسے تیرے بیٹے کے ہاتھ سے چھین گا پھر بھی میں ساری سلطنت کو نہیں چھین لوں گا بلکہ اپنے بندے دعوت کی خاطر اور یروشلیم کی خاطر جسے میں نے چن لیا ہے ایک قبیلہ تیرے بیٹے کو دوں مخالف بنا کر کھڑا کیا یہ عدوم کی شاہی نسل سے تھا کیونکہ جب دعوت عدوم میں تھا اور لشکر کا سردار یواب عدوم میں ہر ایک مرد کو قتل کر کے ان مقتولوں کو دفن کرنے گیا کیونکہ یواب اور سب اسرائیلی چھے مہینے تک وہی رہے جب تک کہ اس نے عدوم میں ہر ایک مرد کو قتل نہ کر ڈالا تو حدد کئی ایک عدومیوں کے ساتھ جو اس کے باپ کے ملازم تھے مصر کو جانے کو بھاگ نکلا اس وقت حدد چھوٹا لڑکا ہی تھا اور وہ مدیان سے نکل کر فاران میں آئے اور فاران سے لوگ ساتھ لے کر شاہ مصر فیراؤن کے پاس مصر میں گئے اس نے اس کو ایک گھر دیا اور اس کے لئے رسد مقرر کی اور اسے جاگیر دی اور حدد کو فیراؤن کے حضور اتنا رسو خاصل ہوا کہ اس نے اپنی سالی یعنی ملکہ تحفنیس کی بہن اسی کو بیادی اور اور جنوبت فیراؤن کے بیٹوں کے ساتھ فیراؤن کے محل میں رہا سو جب حدد نے مصر میں سنا کہ داؤد اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور لشکر کا سردار یواب بھی مر گیا ہے تو حدد نے فیراؤن سے کہا مجھے رخصت کر دے تاکہ میں اپنے ملک کو چلا جاؤں تب فیراؤن نے اس سے کہا بھلا تجھے میرے پاس کس چیز کی کمی ہوئی کہ تُو اپنے ملک کو جانے کے در پہ ہے اس نے کہا کچھ نہیں پھر بھی تُو مجھے جس طرح ہو رخصت ہی کر دے اور خدا نے اس کے لیے ایک اپنے پاس لوگ جمع کر لیے اور جب دعود نے زوبہ والوں کو قتل کیا تو وہ ایک فوج کا سردار ہو گیا اور وہ دمشق کو جا کر وہی رہنے اور دمشق میں سلطنت کرنے لگے سو حدد کی شرارت کے علاوہ یہ بھی سلیمان کی ساری عمر اسرائیل کا دشمن رہا اور اس نے اسرائیل سے نفرت رکھی اور ارام پر حکومت کرتا رہا یربام کے ساتھ خدا کا وعدہ اور سریدہ کے افرائیمی نبات کا بیٹا یربام جو سلیمان کا ملازم تھا اور جس کی ماں کا نام جو بیوہ تھی سروہ تھا اس نے بھی بادشاہ کے خلاف اپنا ہاتھ اٹھایا اور بادشاہ کے خلاف اس کے ہاتھ اٹھانے کا یہ سبب ہوا کہ بادشاہ ملو کو بناتا تھا اور اپنے باپ دعوت کے شہر کے رکھنے کی مرمت کرتا تھا اور وہ شخص یربام ایک زبردست سورما تھا اور سلیمان نے اس جوان کو دیکھا کہ مہنتی ہے سو اس نے اسے بنی یوسف کے سارے کام پر مختار بنا دیا اس وقت جب یربام یروشلیم سے نکل کر جا رہا تھا تو سیلانی اخیہ نبی اسے راہ میں ملا اور اخیہ ایک نئی چادر اوڑے ہوئے تھا یہ دونوں میدان میں اکیلے تھے سو اخیہ نے اس نئی چادر کو جو اس پر تھی لے کر اس کے بارہ ٹکڑے پھاڑے اور اس نے یربام سے کہا کہ تو اپنی لیے دس ٹکڑے لے لے کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں کہتا ہے کہ دیکھ میں سلیمان کے ہاتھ سے سلطنت چھین لوں گا اور دس قبیلے تجھے دوں گا لیکن میرے بندے دعوت کی خاطر اور یروشلیم یعنی اس شہر کی خاطر جسے میں نے بنی اسرائیل کی سب قبیلوں میں سے چن لیا ہے ایک قبیلہ اس کے پاس رہے گا کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور سیدانیوں کی دیوی استارات اور معابیوں کی دیوتا نہ چلے کہ وہ کام کرتے جو میری نظر میں بھلا تھا اور میرے آئین اور احکام کو مانتے جیسا اس کے باپ دعوت نے کیا پھر بھی میں ساری مملکت اس کے ہاتھ سے نہیں لے لوں گا بلکہ اپنے بندے دعوت کی خاطر جسے میں نے اس لیے چن لیا کہ اس نے میرے احکام اور آئین مانی میں اس کی عمر بھر اسے پیشوہ بنائے رکھوں گا پر اس کے بیٹے کے ہاتھ سے سلطنت یعنی دس قبیلوں کو لے کر ان کو تجھے دوں گا اور اس کے بیٹے کو ایک قبیلہ دوں گا تا کہ میرے بندے دعوت کا چراغ یروشلیم یعنی اس شہر میں جسے میں نے اپنا نام رکھنے کے لیے چن لیا ہے ہمیشہ میرے آگے رہے اور میں تجھے لوں گا اور تُ اپنے دل کی پوری خواہش کے معافق سلطنت کرے گا اور اسرائیل کا بادشاہ ہوگا اور ایسا ہوگا کہ اگر تُ ان سب باتوں کو جن کا میں تجھے حکم دوں سنے اور میری راہوں پر چلے اور جو کام میری نظر میں بھلا ہے اس کو کرے اور میرے آئین اور احکام کو مانے جیسا میرے بندے دعوت نے کیا تو میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تیرے لیے ایک پائیدار گھر بناؤں گا جیسا میں نے کو دکھ دوں گا پر ہمیشہ تک نہیں اس لیے سلمان یربام کے قتل کے در پہ ہوا پر یربام اٹھ کر مصر کو شاہ مصر سی ساک کے پاس بھاگ گیا اور سلمان کی وفات تک مصر میں رہا سلمان کی وفات اور سلمان کا باقی حال اور سب کچھ جو اس حکمت سو کیا وہ سلمان کے احوال کی کتاب میں درج نہیں اور وہ مدت جس میں سلمان نے یروشلیم میں سب اسرائیل پر سلطنت کی چالیس برس کی تھی اور سلمان اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اپنے باپ دعوت کے شہر میں دفن ہوا اور اس کا بیٹا روحبام اس کی جگہ بادشاہ ہوا باروان باب شمالی قبائل بغاوت کرتے ہیں اور روحبام سکم کو گیا کیونکہ سارا اسرائیل اسے بادشاہ بنانے کو سکم کو گیا تھا اور جب نبات کے بیٹے یوربام نے جو ہنوز مصر میں تھا یہ سنا کیونکہ یوربام سلمان بادشاہ کے حضور سے بھاگ گیا تھا اور وہ مصر میں رہتا تھا سو انہوں نے لوگ بھیج کر اسے بلوایا تو یوربام اور اسرائیل کی ساری جماعت آ کر روحبام سے یوں کہنے لگی کہ تیرے باپ نے ہمارا جوہ سخت کر دیا تھا سو تو اب اپنے باپ کی اس سخت خدمت کو اور اس بھاری جوے کو جو اس نے ہم پر رکھا ہلکا کر دے اور ہم تیری خدمت کریں گے تب اس نے ان سے کہا ابھی تم تین روز کے لیے چلے جاؤ تب پھر میرے پاس آنا سو وہ لوگ چلے گئے اور روحبام بادشاہ نے ان عمر رسیدہ لوگوں سے جو اس کے باپ سلمان کے جیتے جی اس کے حضور کھڑے رہتے تھے مشورت لی اور کہا کہ ان لوگوں کو جواب دینے کیلئے تم مجھے کیا صلاح دیتے ہو انہوں نے اس سے یہ کہا کہ اگر تو آج کے دن اس قوم کا خادم بن جائے اور ان کی خدمت کرے اور ان کو جواب دے سیدھا لوگوں کی مشورت جو انہوں نے اسے دی چھوڑ کر ان جوانوں سے جو اس کے ساتھ بڑے ہوئے تھے اور اس کے حضور کھڑے تھے مشورت لی اور ان سے پوچھا کہ تم کیا صلاح دیتے ہو تا کہ ہم ان لوگوں کو جواب دی سکیں جنہوں نے مجھ سے یوں کہا ہے کہ اس جو کو جو تیرے باپ نے ہم پر رکھا ہلکہ کر دی ان جوانوں نے جو اس کے ساتھ بڑے ہوئے تھے اس سے کہا تُ ان لوگوں کو یوں جواب دینا جنہوں نے تجھ سے کہا ہے کہ تیرے باپ نے ہمارے جو کو بھاری کیا تو اس کو ہمارے لئے ہلکا کر دے سو تُ ان سے یوں کہنا کہ میری چھنگلی میرے باپ کی کمر سے بھی موٹی ہے اور اب گو میرے باپ نے بھاری جوا تم پر رکھا ہے تو بھی میں تمہارے جوا کو اور زیادہ بھاری کروں گا میرے باپ نے تم کو کو کوڑوں سے ٹھیک کیا میں تم کو بچھوں سے ٹھیک بناوں گا سو یوربام اور سب لوگ تیسرے دن روحبام کے پاس حاضر ہوئے جیسا بادشاہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تیسرے دن میرے پاس پھر آنا اور بادشا نے ان لوگوں کو سخت جواب دیا اور عمر رسیدہ لوگوں کی اس مشورت کہ میرے باپ نے تو تم پر بھاری جوا رکھا لیکن میں تمہارے جوے کو زیادہ بھاری کروں گا میرے باپ نے تم کو کوڑوں سے ٹھیک کیا پر میں تم کو بچھووں سے ٹھیک بناوں گا سو بادشاہ نے لوگوں کی نہ سنی کیونکہ یہ معاملہ خداوند کی طرف سے تھا تاکہ خداوند اپنی بات کو جو اس نے سیلانی اخیہ کی معرفت نبات کے بیٹے یربام سے کہی تھی پورا کرے اور جب سارے اسرائیل نے دیکھا کہ بادشاہ نے ان کی نہ سنی تو انہوں نے بادشاہ کو یوں جواب دیا کہ دعوت میں ہمارا کیا حصہ ہے یسی کے بیٹے میں ہماری میراز نہیں اے اسرائیل اپنے دیروں کو چلے جاؤ اور اب اے داؤد تو اپنے گھر کو سنبھال سو اسرائیلی اپنے دیروں کو چل دیئے لیکن جتنے اسرائیلی یہودہ کے شہروں میں رہتے تھی ان پر روحبام سلطنت کرتا رہا پھر روحبام وہ مر گیا تب روحبام بادشاہ نے اپنے رت پر سوار ہونے میں جلدی کی تاکہ یروشلی کو بھاگ جائے یوں اسرائیل داؤد کے گھرانے سے باغی ہوا اور آج تک ہے اور جب سارے اسرائیل نے سنا کہ یروشلی لوٹ آیا ہے تو انہوں نے لوگ بھیج کر اسے جماعت سوا کسی نے داؤد کے گھرانے کی پیروی نہ کی اور جب روحبام یروشلی میں پہنچا تو اس نے یہودہ کے سارے گھرانے اور بنیامین کے قبیلے کو جو سب ایک لاکھ اسی ہزار چنے ہوئے جنگی مرد تھے اکٹھا کیا تاکہ وہ اسرائیل کے گھرانے سے لڑ کر سلطنت کو پھر سلمان کے بیٹے روحبام کے قبضے میں کرا دیں لیکن سمایہ کو جو مرد خدا تھا خدا کا یہ پیغام آیا کہ یہودہ کے بادشاہ سلمان کے بیٹے روحبام اور یہودہ اور بنیامین کے سارے گھرانے اور قوم کے باقی لوگوں سے کہ کہ خدا یوں فرماتا میری طرف سے ہے سو انہوں نے خدا کی بات مانی اور خدا کے حکم کے مطابق لوٹے اور اپنا راست دالیا یوربام خدا سے منحرف ہوتا ہے تب یوربام نے افرائیم کے کوہستانی ملک میں سکم کو تعمیر کیا اور اس میں رہنے لگا اور وہاں سے نکل کر اس نے فنویل کو تعمیر کیا اور یوربام نے اپنے دل میں کہا کہ اب سلطنت دعوت کے گھر آنے میں پھر چلی جائے گی اگر یہ لوگ یروشلیم میں خدا کے گھر میں قربانی گزرانی کو جایا کریں تو ان کے دل اپنے مالک یعنی یہودہ کے بادشاہ رہبام کی طرف مائل ہوں گے اور وہ مجھ کو قتل کر شاہ یہودہ رہبام کی طرف پھر جائیں گے اس لیے اس بادشاہ نے مشورت لے کر سونے کے دو بچھڑے بنائے اور لوگوں سے کہا یروشلیم کو جانا تمہاری طاقت سے باہر ہے اے اسرائیل اپنی دیوتاؤں کو دیکھ جو تجھے ملک مصر سے نکال لائے اور اس نے ایک کو بیتیل میں قائم کیا اور دوسرے کو دان میں رکھا اور یہ گناہ کا باعث ٹھہرا کیونکہ لوگ اس ایک کی پرستش کرنے کے لیے دان تک جانے لگے اور اس نے اونچی جگہوں کے گھر بنائی اور عوام میں سے جو بنی لاوی نہ تھے کاہن بنائی بیتیل میں پرستش کی مزمت اور یربام نے آٹھ مہینے کی پندھر ویں تاریخ کے لیے اس عید کی طرح جو یہودہ میں ہوتی ہے ایک عید ٹھہرائی اور اس مذہبے کے پاس گیا ایسا ہی اس نے بیتیل میں کیا اور ان بچھڑوں کے لیے جو اس اونچے مقاموں کے لیے کہن کو رکھا اور آٹھ مہینے کی پندھر ویں تاریخ کو یعنی اس مہینے میں جسے اس نے اپنے ہی دل سے ٹھہرائیا تھا وہ اس مذہبے کے پاس جو اس نے بیتیل میں بنایا تھا گیا اور بنی اسرائیل کے لیے عید ٹھہرائی اور بخور جلانے کو مذہبے کے پاس گیا اور دیکھو خداون کے حکم سے ایک مرد خدا یہودہ سے بیتیل میں آیا اور یربام بخور جلانے کو مذہبے کے پاس کھڑا تھا اور وہ خداون کے حکم سے مذہبے کے خلاف چلا کر کہنے لگا آئے مذہبے آئے مذہبے خداون یوسیا پیدا ہوگا سو وہ اونچے مقاموں کے کہنوں کی جو تجھ پر بخور جلاتے ہیں تجھ پر قربانی کرے گا اور وہ آدمیوں کی ہڈیاں تجھ پر جلائیں گے اور اس نے اسی دن ایک نشان دیا اور کہا وہ نشان جو خداون نے بتایا ہے یہ ہے کہ دیکھو مذہبہ پھٹ جائے گا اور وہ راک جو اس پر ہے گر جائے گی اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے اس مرد خدا کا کلام جو اس نے بیتیل میں مذہبے کے خلاف چلا کر کہا تھا سنا تو یربام نے مذہبے پر سے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور کہا کہ اسے پکڑ لو اور اس کا وہ ہاتھ جو اس نے اس کی طرف بڑھایا تھا خوشک ہو گیا ایسا کہ وہ اسے پھر اپنی طرف کھینچ نہ سکا اور اس نشان کے مطابق جو اس مرد خدا نے خدا مند کے حکم سے دیا تھا وہ مذہبہ پھی پھٹ گیا اور راک مذہبے پر سے گر گئی تب بادشاہ تب اس مرد خدا نے خدا مند سے التجا کی اور بادشاہ کا ہاتھ اس کے لئے بحال ہوا اور جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو گیا اور بادشاہ نے اس مرد خدا سے کہا کہ میرے ساتھ گھر چل اور تازہ دم ہو اور میں تجھے انام دوں گا اس مرد خدا نے بادشاہ کو جواب دیا کہ اگر تو اپنا آدھا گھر بھی مجھے دے تو بھی میں تیرے ساتھ نہیں جانے گا اور نہ میں اس جگہ روٹی کھاؤں اور نہ پانی پیوں کیونکہ خدا مند کا حکم مجھے تاقید کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ تو نہ روٹی کھانا نہ پانی تجھائے سو وہ دوسرے راستے سے گیا اور جس راہ سے بیتیل میں آیا تھا اس سے نہ لوٹا اور بیتیل میں ایک بڑھا نبی رہتا تھا سو اس کے بیٹوں میں سے ایک نے آ کر وہ سب کام جو اس مرد خدا نے اس روز بیتیل میں کیے اس سے بتائے اور جو باتیں اس نے بادشا سے کہیں تھی ان کو بھی اپنے باپ سے بیان کیا اور ان کے باپ نے ان سے کہا وہ کس راہ سے گیا اس کے بیٹوں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ مرد خدا جو یہودہ سے آیا تھا کس راہ سے گیا ہے سو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے لیے گدے پر زین کس دو پس انہوں نے اس کے لیے گدے پر زین کس دیا اور وہ اس پر سوار ہوا اور اس مرد خدا کے پیچھے چلا اور اسے بلوت کے ایک درخت کے نیچے بیٹھے پایا تب اس نے اس سے کہا کیا تو وہی مرد خدا ہے جو یہودہ سے آیا تھا اس نے کہا ہاں تب اس نے اس سے کہا میرے ساتھ گھر چل اور روٹی کھا اس نے کہا میں تیرے ساتھ لوٹ نہیں سکتا اور نہ تیرے گھر جا سکتا ہوں اور میں تیرے ساتھ اس جگہ نہ روٹی کھاؤں نہ پانی پیوں کیونکہ خدا کا مجھ کو یوں حکم ہوا ہے کہ تُو وہاں نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا اور نہ اس راستے سے ہو کر لوٹ جس سے جائے تب اس نے اس سے کہا میں بھی تیری طرح نبی ہوں اور خدا ون کے حکم سے ایک پرشتے نے مجھ سے یہ کہا کہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر میں لوٹا کر لے آ تا کہ وہ روٹی کھائے اور پانی پیئے لیکن اس نے اس سے جھوٹ کہا سو وہ اس کے ساتھ لوٹ گیا اور اس کے گھر میں روٹی کھائی اور پانی پیا اور جب وہ دسترخان پر بیٹھی تھے تو خداون کا کلام اس نازل ہوا اور اس نے اس مرد خدا سے جو یہ خدا سے آیا تھا چلا کر کہا خداون یوں فرماتا ہے اس لیے کہ تو نے خداون کے کلام سے نافرمانی کی اور اس حکم کو نہیں مانا جو خداون تیرے خدا نے تجھے دیا تھا بلکہ تو لوٹ آیا اور تُو نے اسی جگہ جس کی بابت خداون نے تجھے فرما تھا کہ نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا روٹی بھی کھائی اور پانی بھی پیا سو تیری لاش تیرے باپ دادا کی قبر تک نہیں پہنچے گی اور جب وہ روٹی کھا چکا اور پانی پی چکا تو وہ روانہ ہوا تو راہ میں اسے ایک شیر ملا جس نے اسے مار ڈالا سو اس کی لاش راہ میں پڑی رہی اور گدھا اس کے پاس کھڑا رہا اور شیر بھی اس لاش کے پاس کھڑا رہا اور لوگ ادھر سے گزرے اور دیکھا کہ لاش راہ میں پڑی ہے اور شیر لاش کے پاس کھڑا ہے سو انہوں نے اس شہر میں جہاں وہ بڑھا نبی رہتا تھا یہ بتایا اور جب اس نبی نے جو اسے راہ سے لوٹا لیا تھا یہ سنا تو کہا یہ وہی مرد خدا ہے جس نے خداون کے کلام کی نافرمانی کی اسی لیے خداون نے اس کو شیر کے حوالے کر دیا اور اس نے خداون کے اس سخن کے مطابق جو اس نے اس سے کہا تھا اسے پھارا اور مار ڈالا پھر اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے لیے گدھے پر زین کس دو سو انہوں نے زین کس دیا تب وہ گیا اور اس نے اس کی لاش رہ میں پڑی ہوئی اور گدھے اور شیر کو لاش کے پاس کھڑے پایا کیونکہ شیر نے نہ لاش کو کھایا اور نہ گدھے کو پھاڑا تھا سو اس نبی نے اس مردی خدا کی لاش اٹھا کر اسے گدھے پر رکھا اور لے آیا اور وہ بڑھا نبی اس پر ماتم کرنے اور اسے دفن کرنے کو اپنی شہر میں آیا اور اس نے اس کی لاش کو اپنی قبر میں رکھا اور انہوں نے اس پر ماتم کیا اور کہا ہائے میرے بھائی اور جب وہ اسے دفن کر چکا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ رابر رکھنا اس لیے کہ وہ بات جو اس نے خداون کے حکم سے بیتیل کے مذہبے کے خلاف اور ان سب اونچے مقاموں کے گھروں کے خلاف جو سامریا کے قصبوں میں ہے کہی ہے ضرور پوری ہوگی یوربام کا حلاقت خیز گناہ اس ماجرے کے بعد بھی یوربام اپنی بری راہ سے باز نہ آیا بلکہ اس نے عوام میں سے اونچے مقاموں کے قاہن ٹھہرائے جس کسی نے چاہا اسے اس نے مقصود کیا تاکہ اونچے مقاموں کے لیے قاہن ہوں اور یہ فیل یوربام کے گھرانے کے لیے اسے کٹ ڈالنے اور اسے روح زمین پر سے نیستو نابود کرنے کے لیے گناہ ٹھہرا چودوام باب یوربام کے بیٹے کی وفات اس وقت یوربام کا بیٹا ابیہ بیمار پڑا اور یوربام نے اپنی بیوی سے کہا ذرا اٹھ کر اپنا بھیس بدل ڈال تاکہ پہچان نہ ہو سکے کہ تو یوربام کی بیوی ہے اور جس نے میری بابت کہا تھا کہ میں اس قوم کا بادشاہ ہوں گا اور دس روٹیاں اور پپڑیاں اور شہد کا ایک مرتبان اپنے ساتھ لے اور اس کے پاس جا وہ تجھے بتا دے گا کہ لڑکے کا کیا حال ہوگا سو یوربام کی بیوی نے ایسا ہی کیا اور اٹھ کر سیلا کو گئی اور اخیہ کے گھر پہنچی پر اخیہ کو کچھ نظر نہیں آتا تھا کیونکہ بڑھاپے کے سبب سے اس کی آنکھیں رہ گئیں تھی اور قدامن نے اخیہ سے کہا دیکھ یوربام کی بیوی تجھ سے اپنے بیٹے کی بابت پوچھنے آ رہی ہے کیونکہ وہ بیمار ہے سو تو اس سے یوں یوں کہنا کیونکہ جب وہ اندر آئے گی تو اپنے آپ کو دوسری عورت بنائے گی اور جیسے ہی وہ دروازے سے اندر آئی اور اخیہ نے اس کے پاؤں کی آہٹ سنی تو اس نے اس سے کہا اے یوربام کی بیوی اندر آ تو کیوں اپنے کو دوسری بناتی ہے کیونکہ میں تو تیرے ہی پاس سخت پیغام کے ساتھ بھیجا گیا ہوں سو جا کر یوربام سے کہ خداون اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے حالانکہ میں نے تجھے لوگوں میں سے لے کر سرفراز کیا اور اپنی قوم اسرائیل پر تجھے بادشاہ بنایا اور دعوت کے گھرانے سے سلطنت چھین لی اور تجھے دی تو بھی تو میرے بندے دعوت کی مانت نہ ہوا جس نے میرے حکم مانے اور اپنے سارے دل سے میری پیروی کی تا کہ فقط وہ ہی کرے جو میری نظر میں ٹھیک تھا پر تُ نے ان سب وں سے جو تجھ سے پہلے ہوئے زیادہ بدی کی اور جا کر اپنے لیے اور اور معبود اور ڈھالے ہوئے بت بنائے تاکہ مجھے غصہ دلائے بلکہ تُو نے مجھے اپنی پیچھ کے پیچھے پھینکا اس لیے دیکھ میں یربام کے گھرانے پر بلا نازل کروں گا اور یربام کی نسل کے ہر ایک لڑکے کو یعنی ہر ایک کو جو اسرائیل میں بند ہے اور اس کو جو آزاد چھوٹا ہوا ہے کاٹ ڈالوں گا اور یربام کے گھرانے کی صفائی کر دوں گا جیسے کوئی گوبر کی صفائی کرتا ہو جب تک وہ سب دور نہ ہو جائے یربام کا جو کوئی شہر میں مرے گا اسے کتے کھائیں گے اور جو میدان میں مرے گا اسے ہوا کے پرندے چٹ کر جائیں گے کیونکہ خدا من نے یہ فرمایا ہے سو تو اٹھ اور اپنے گھر جا اور جیسے ہی تیرا قدم شہر میں پڑے گا وہ لڑکا مر جائے گا اور سارا اسرائیل اس کے لئے روئے گا اور اسے دفن کرے گا کیونکہ یوربان کی اولاد میں سے فقط اسی کو قبر نصیب ہوگی اس لئے کہ یوربان کے گھرانے میں سے اسی میں کچھ پایا گیا جو خداوند اسرائیل کے خدا کے نزدیک بھلا ہے علاوہ اس کے خداوند اپنی طرف سے اسرائیل کے لئے ایک ایسا بادشاہ برپا کرے گا جو اسی دن یوربان کے گھرانے کو کارڈ ڈالے گا لیکن کب یہ ابھی ہوگا کیونکہ خداوند اسرائیل کو ایسا مارے گا جیسے سرکندہ پانی میں ہلایا جاتا ہے اور وہ اسرائیل کو اس اچھے ملک سے جو اس نے ان کے باپ دادا کو دیا تھا اکھاڑ پھینکے گا اور ان کو دریائے فرات کے پار پراغندہ کرے گا کیونکہ انہوں نے اپنے لئے یسیرتیں بنائی اور خداوند کو غصہ دلایا ہے اور وہ اسرائیل کو یوربان کے ان گناہوں کے سبب سے چھوڑ دے گا جو اس نے خود کیے اور جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا اور یوربان کی بیوی اٹھ کر روانہ ہوئی اور ترزہ میں آئی اور جیسے ہی وہ گھر کے آستانے پر پہنچی وہ لڑکا مر گیا اور سارے اسرائیل نے جیسا خداوند نے اپنے بندے اخیہ نبی کی معرفت فرمایا تھا اسے دفن کر کے اس پر نوحہ کیا یوربان کی وفات اور یوربان کا باقی حال کہ وہ کس کس طرح لڑا اور اس نے کیوں کر سلطنت کی وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں لکھا ہے اور جتنی مدد تک یوربان نے سلطنت کی وہ بائیس برس کی تھی اور وہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اس کا بیٹا ندب اس کی جگہ بادشاہ ہوا یہودہ کا بادشاہ روحبام اور سلیمان کا بیٹا روحبام یہودہ میں بادشاہ تھا روحبام اکتالیس برس کا تھا جب وہ بادشاہی کرنے لگا اور اس نے یروشلیم یعنی اس شہر میں جسے خداون نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چنا تھا تاکہ اپنا نام وہاں رکھے سترہ برس سلطنت کی اور اس کی ماں کا نام ناما تھا جو امونی عورت تھی اور یہودہ نے خداون کے حضور بدی کی اور جو گناہ ان کے باپ دادا نے کیے تھی ان سے بھی زیادہ انہوں نے اپنے گناہوں سے جو ان سے سرزد ہوئے اس کی خیرت کو برنگ گیختہ کیا کیونکہ انہوں نے اپنے لیے ہر ایک اونچے ٹیلے پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے اونچے مقام اور ستون اور یسیرتیں بنائیں اور اس ملک میں لوتی بھی تھے وہ ان قوموں کے سب مکروہ کام کرتے تھے جن کو خداون نے بنی اسرائیل کے سامنے سے نکال دیا تھا اور روحبام بادشاہ کے پانچویں برس میں شاہ مصر سیسک نے یروشلیم پر چڑھائی کی اور اس نے خداون کے گھر کے خزانوں اور شاہی محل کے خزانوں کو لے لیا بلکہ اس نے سب کچھ لے لیا اور سونے کی وہ سب ڈھالیں بھی لے گیا جو سلیمان نے بنائی تھی اور روحبام بادشاہ نے ان کے بدلے پیتل کی ڈھالیں بنائی اور ان کو محافظ سپاہیوں کے سرداروں کے سپورت کیا جو شاہی محل کے دروازے پر پہرہ دیتے تھے اور جب بادشاہ خداون کے گھر میں جاتا تو وہ سپاہی ان کو لے کر چلتے اور پھر ان کو واپس لاکر سپاہیوں کی کوٹڑی میں رکھ دیتے تھے اور روحبام کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں لکھا نہیں ہے اور روحبام اور یربام میں برابر جنگ رہی اور روحبام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور دعوت کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا اس کی ماں کا نام نمہ تھا جو امونی عورت تھی اور اس کا بیٹا اب یام اس کی جگہ بادشاہ ہوا پندرمہ باب یہودہ کا بادشاہ ابیام اور نبات کے بیٹے یربام کی سلطنت کے اٹھارمے سال سے ابیام یہودہ پر سلطنت کرنے لگا اس نے یروشلیم میں تین سال بادشاہ ہی کی اس کی ماں کا نام ماقہ تھا جو عوی سلوم کی بیٹی تھی اس نے اپنے باپ کے سب گناہوں میں جو اس نے اس سے پہلے کیے تھے اس کی روش اختیار کی اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ تھا جیسا اس کے باپ دہود کا دل تھا باوجود اس کے خداوند اس کے خدا نے دہود کی خاطر یروشلیم میں اسے ایک چراغ دیا یعنی اس کے بیٹے کو اس کے بعد ٹھہرایا اور یروشلیم کو برقرار رکھا اس لیے کہ دہود نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا اور اپنی ساری عمر خداوند کے کسی حکم سے باہر نہ ہوا سوا ہتی اوریا کے معاملے کے اور رہبام اور یربام کے درمیان اس کی ساری عمر جنگ رہی اور ابیام کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی دواریخ کی کتاب میں لکھا نہیں ہے اور ابیام اور یربام میں جنگ ہوتی رہی اور ابیام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے اسے دعوت کے شہر میں دفن کیا اور اس کا بیٹا آسا اس کی جگہ بادشاہ ہوا یہودہ کا بادشاہ آسا اور شاہ اسرائیل یربام کے بیسویں سال سے آسا یہودہ پر سلطنت کرنے لگا اس نے اکتالیس برس یروشلیم میں سلطنت کی اس کی ماں کا نام ماں کا تھا جو ابھی سلون کی بیٹی تھی اور آسا نے اپنے باپ دعوت کی طرح وہ کام کیا جو خداون کی نظر میں ٹھیک تھا اس نے لوتھیوں کو ملک سے نکال دیا اور ان سب بتوں کو جن کو اس کے باپ دادا نے بنایا تھا دور کر دیا اور اس نے اپنی ماں ماں کا کو بھی ملکہ کے رتبے سے اتار دیا کیونکہ اس نے ایک یسیرت کے لیے ایک نفرت انگیز اور ضروف سب کو خداون کے گھر میں داخل کیا اور آسا اور شاہ اسرائیل باہشہ میں ان کی عمر بھر جنگ رہی اور شاہ اسرائیل باہشہ نے یہودہ پر چڑھائی کی اور رامہ کو بنایا تاکہ شاہ یہودہ آسا کے پاس کسی کی عام درف نہ ہو سکے تب آسا نے سب چاندی اور سونے کو جو خداون کے گھر کے خزانوں میں باقی رہا تھا اور شاہی محل کے خزانوں کو لے کر ان کو اپنے خادموں کے سپورت کیا اور آسا بادشاہ نے ان کو شاہ آرام بن حدد کے پاس جو حضیون کے بیٹے تابر مون کا بیٹا تھا اور دمشق میں رہتا تھا روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے باپ اور تیرے باپ کے درمیان اہد و پیمان ہے دیکھ میں نے تیرے لیے چاندی اور سونے کا حدیہ بھیجا ہے سو تو آ کر شاہ اسرائیل بادشاہ سے اہد شکنی کر تاکہ وہ میرے پاس سے چلا جائے اور بن حدد نے آسا بادشاہ کی بات مانی اور اپنے لشکر کے سرطاروں کو اسرائیلی شہروں پر چڑھائی کرنے کو بھیجا اور ایون اور دان اور ابیل بیعت ماکہ اور سارے کنرد اور نفتاری کے سارے ملک کو مارا جب بادشاہ نے یہ سنا تو رامہ کے بنانے سے ہاتھ کھینچا اور ترزہ میں رہنے لگا تب آسا بادشاہ نے سارے یہودہ میں منادی کرائی اور کوئی مازور نہ رکھا گیا سو وہ رامہ کے پتھر کو اور اس کی لکڑیوں کو جن سے بادشاہ اسے تعمیر کر رہا تھا اٹھا لے گئے اور آسا بادشاہ نے ان سے بنیامین کے جبا اور مصوہ کو بنایا اور آسا کا باقی سب حال اور اس کی ساری قوت اور سب کچھ جو اس نے کیا اور جو شہر اس نے بنائے سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تواریخ کے کتاب میں کلمبند نہیں ہے لیکن اس کے بھڑاپے کے وقت میں اسے پاؤں کا روگ لگ گیا اور آسا اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اپنے باپ دادا کے ساتھ اپنے باپ دعوت کے شہر میں دفن ہوا اور اس کا بیٹا یہوصفت اس کی جگہ بادشاہ ہوا اسرائیل کا بادشاہ ندب اور شاہ یہودہ آسا کی سلطنت کے دوسرے سال سے یربام کا بیٹا ندب اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اس نے اسرائیل پر دو برس سلطنت کی اور اس نے خداون کی نظر میں بدی کی اور اپنے باپ کی راہ اور اس کے گناہ کی روش اختیار کی جس سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا تھا اور اخیہ کے بیٹے باشا نے جو عشقار کے گھرانے کا تھا اس کے خلاف سازش کی اور باشا نے جبتون میں جو فلسطیوں کا تھا اسے قتل کیا کیونکہ ندب اور سارے اسرائیل نے جبتون کا محاصرہ کر رکھا تھا شاہ یہودہ آسا کے تیسرے ہی سال باشا نے اسے قتل کیا اور اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا اور جو ہی وہ بادشاہ ہوا اس نے یربام کے سارے گھرانے کو قتل کیا اور جیسا خدامن نے اپنے خادم اخیہ سیلانے کی معرفت فرمایا تھا اس نے یربام کے لیے کسی سانس لینے والے کو بھی جب تک اسے ہلاک نہ کر ڈالا نہ چھوڑا یربام کے ان گناہوں کے سبب سے جو اس نے آپ کیے اور جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا اور اس کے اس غصہ دلانے کے سبب سے جس سے اس نے خدا من اسرائیل کے خدا کے غزب کو بھڑکایا نہیں اور آسا اور شاہ اسرائیل باشا کے درمیان ان کی عمر بھر جنگ رہی اسرائیل کا بادشاہ باشا اور شاہ یہودہ آسا کی تیسرے سال سے اخیہ کا بیٹا باشا ترزہ میں سارے اسرائیل پر بادشاہ ہی کرنے لگا اور اس نے 24 برس سلطنت کی اور اس نے خدا اور اس کی گناہ کی روش اختیار کی جس سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا سولوان باب اور ہنانی کے بیٹے یہو پر خدا ون کا یہ کلام بادشاہ کے خلاف نازل ہوا اس لیے کہ میں نے تجھے خاک پر سے اٹھایا اور اپنی قوم اسرائیل کا پیشوا بنایا اور تو یوربام کی میری قوم اسرائیل سے گناہ کرا کے ان کے گناہوں سے مجھے غصہ دلایا سو دیکھ میں بادشاہ اور اس کے گھرانے کی پوری صفائی کر دوں گا اور تیرے گھرانے کو نبات کے بیٹے یوربام کے گھرانے کی ماند بنا دوں گا بادشاہ کا جو کوئی شہر میں مرے گا اسے کر جائیں گے اور بادشاہ کا باقی حال جو کچھ اس نے کیا اور اس کی قوت سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں لکھا نہیں ہے اور بادشاہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور ترزہ میں دفن ہوا اور اس کا بیٹا ایلا اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور باہشاہ اور اس کے گھرانے کے خلاف اس ساری بدی کے سبب سے بھی نازل ہوا جو اس نے خدا من کی نظر میں کی اور اپنے ہاتھوں کی کام سے اسے غصہ دلایا اور یربام کے گھرانے کی ماند بنا اور اس سبب سے بھی کہ اس نے اسے قتل کیا اسرائیل کا بادشاہ اور شاہ یہودہ آسا کے چھبیس میں سال سے باشا کا بیٹا ایلا ترزا میں بنی اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اس نے دو برس سلطنت کی اور اس کے خادم زمری نے جو اس کے آدھے رتھوں کا داروگا تھا اس کے خلاف سازش کی اس وقت وہ ترزا میں تھا اور ارزا کے گھر میں جو ترزا میں اس کے گھر کا دیوان تھا شراب پی پی کر مت والا ہوتا جاتا تھا سو زمری نے آسا شاہ یہودہ کے ستائیس میں سال اندر جا کر اس پر وار کیا اور اسے قتل کر دیا اور اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا اور جب وہ بادشاہی کرنے لگا تو تخت پر بیٹھتے ہی اس نے بادشاہ کے سارے گھرانے کو قتل کیا اور نہ تو اس کے رشتے داروں کا اور نہ اس کے دوستوں کا کوئی لڑکا باقی چھوڑا یوں زمری نے خداوند کے اس سخن کے مطابق جو اس نے بادشاہ کے خلاف یہو نبی کی معرفت فرمایا تھا باشا کے سارے گھرانے کو نابود کیا باشا کے سب گناہوں اور اس کے بیٹے ایلہ کے گناہوں کے سبب سے جو انہوں نے کیے اور جن سے انہوں نے اسرائیل سے گناہ کرایا تاکہ خداوند اسرائیل کے خدا کو اپنے باطل کاموں سے غصہ دلائیں اور ایلہ کا اسرائیل کا بادشاہ زمری اور شاہ یہودہ آسا کے ستائیس میں برس میں زمری نے ترزہ میں سات دن بادشاہ کی اس وقت لوگ جبتون کے مقابل جو فلیستیوں کا تھا خیمہ زن تھے اور ان لوگوں نے جو خیمہ زن تھے یہ چرچہ سنا کہ زمری نے سازش کی اور جو لشکر کا سردار تھا اس دن لشکر گامی اسرائیل کا بادشاہ بنایا تب عمری اور اس کے ساتھ سارا اسرائیل جبتون سے روانہ ہوا اور انہوں نے درزہ کا محاصرہ کر لیا اور ایسا ہوا کہ جب زمری نے دیکھا کہ شہر سر ہو گیا تو شاہی محل کی محکم حصے میں جا کر شاہی محل میں آگ لگا دی اور جل مرا اپنی ان گناہوں کے سبب سے جو اس نے کیے کہ خداون کی نظر میں پدی کی اور یربام کی راہ اور اس کی گناہ کی رویش اختیار کی جو اس نے کیا تا کہ اسرائیل سے گناہ کرائے اور زمری کا باقی حال اور جو بغاوت اس نے کی سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بند نہیں اس وقت اسرائیلی دو فریق ہو گئے آدھے آدمی جینت کے بیٹے تبنی کے پیراو ہو گئے تا کہ اسے بادشاہ بنائیں اور آدھے عمری کے پیراو تھے جینت کے بیٹے تبنی کے پیراو تھے غالب آئے سو تبنی مر گیا اور عمری بادشاہ ہوا شاہ یہودہ آسا کے اکتیس میں سال سے عمری اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اس نے بارہ برس سلطنت کی ترزہ میں چھ برس اس کی سلطنت رہی اور اس نے سامریہ کا پہاڑ سمر سے دو کنتار چاندی میں خریدا اور اس پہاڑ پر ایک شہر بنایا اور اس شہر کا نام جو اس نے بنایا تھا پہاڑ کے مالک سمر کے نام پر سامریہ رکھا اور عمری نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور ان سب سے جو اس سے پہلے ہوئے بد تر سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا تاکہ وہ خداوند اسرائیل کے خدا کو اپنے باطل کاموں سے غصہ دلائیں اور عمری کے باقی کام جو اس نے کیے اور اس کا زور جو اس نے دکھایا سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں گلم بن نہیں سو عمری اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور سامریہ میں دفن ہوا اور اس کا بیٹا اخیب اس کی جگہ بادشاہ ہوا اسرائیل کا بادشاہ اخیب اور شاہ یہودہ آنسہ کے 38 سال سے عمری کا بیٹا اخیب اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور عمری کے بیٹے اخیب نے سامریہ میں اسرائیل پر بائیس برس سلطنت کی اور عمری کے بیٹے اخیب نے جتنے اس سے پہلے ہوئے تھے ان سبوں سے زیادہ خداون کی نظر میں بدی کی اور گویا نباد کے بیٹے یوربام کی گناہوں کی روش اختیار کرنا اس کے لیے ایک ہلکی سی بات تھی سو اس نے سیدانیوں کے بادشاہ اطبال کی بیٹی ایزبل سے بیعہ کیا اور جا کر بال کی پرستش کرنے اور اسے سجدہ کرنے لگا اور بال کے مندر میں جسے اس نے سامریہ میں بنایا تھا بال کے لیے ایک مذہبہ تیار کیا اور اخیب نے یسیرت بنائی اور اخیب نے اسرائیل کے سب بادشاہوں سے زیادہ جو اس سے پہلے ہوئے تھے خداوند اسرائیل کے خدا کو غصہ دلانے کے کام کیے اس کے ایام میں بیتیلی ہی ایل نے یرہو کو تعمیر کیا جب اس نے اس کی بنیاد ڈالی تو اس کا پیلوٹا بیٹا ابرام مرا اور جب اس کے پھاتک لگائے تو اس کا سب سے چھوٹا بیٹا سجوب مر گیا یہ خداوند کے کلام کے مطابق ہوا جو اس نے نون کے بیٹے یشوہ کی معرفت فرمایا تھا ستروا باب ایلیا اور خشک سالی اور ایلیا تشبی جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا اخیب سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں ان برسوں میں نہ آس پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں اور خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ یہاں سے چل دے اور مشرق کی طرف اپنا رخ کر اور قرید کے نالے کے پاس جو یردن کے سامنے ہے جا چھپ اور تو اسی نالے میں سے پینا اور میں نے قوو کو حکم کیا ہے کہ وہ تیری پرورش کریں سو اس نے جا کر خداوند کے کلام کے مطابق کیا کیونکہ وہ گیا اور قرید کے نالے کے پاس جو یردن کے سامنے ہے رہنے لگا اور قووے اس کے لیے نالا سوک گیا اس لیے کہ اس ملک میں بارش نہیں ہوئی تھی ایلیا اور سارپت کی بیوہ تب خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ اٹھ اور سیدہ کے سارپت کو جا اور وہیں رہ دیکھ میں نے ایک بیوہ کو وہا حکم دیا ہے کہ تیری پرورش کرے سو وہ سارپت کو گیا اور جب وہ شہر کے بھاٹک پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک بیوہ وہاں لکڑیاں چن رہی ہے سو اس نے اسے پکار کر کہا ذرا مجھے تھوڑا سا پانی کسی برتن میں لا دے کہ میں پیوں اور جب وہ لینے چلی تو اس نے پکار کر کہا ذرا اپنے یاد کی قسم میرے ہاں روٹی نہیں صرف مٹھی بھر آٹا ایک مٹکے میں اور تھوڑا سا تیل ایک کپی میں ہے اور دیکھ میں دو ایک لکڑیاں چن رہی ہوں تا کہ گھر جا کر اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے اسے پکاؤں اور ہم اسے کھائیں پھر مر جائیں ایک ٹکیاں اس میں سے بنا کر میرے پاس لے آ اس کے بعد اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے بنا لینا کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس دن تک جب تک خداوند زمین پر مین نہ برسائے نہ تو آٹے کا مٹکہ خالی ہوگا اور نہ تیل کی کپی اور وہ اور اس کا کنبہ بہت دنوں تک کھاتے رہے اور خداوند کے کلام کے مطابق جو اس نے ایلیا کی معرفت فرمایا تھا نہ تو آٹے کا مٹکہ خالی ہوا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوئی ان باتوں کے بعد اس عورت کا بیٹا جو اس گھر کی مالک تھی بیمار تھا لے گیا اور اسے اپنے پلنگ پر لٹایا اور اس نے خداوند سے فریاد کی اور کہا اے خداوند میرے خدا کیا تُو نے اس بیوہ پر بھی جس کے ہاں میں ٹکا ہوا ہوں اس کے بیٹے کو مار ڈالنے سے بلا نازل کی اور اس نے اپنے آپ کو تین بار کرتا ہوں کہ اس لڑکے کی جان اس میں پھر آ جائے اور خداوند نے اے لڑکے کی جان اس میں پھر آ گئی اور وہ جی اٹھا تب اے لڑکے کو اٹھا کر بالا خانے پر سے نیچے گھر کے اندر لے گیا اور اسے اس کی ماں کے سپرد کیا اور اے لیا سے کہا اب میں جان گئی کہ تُو مرد خدا ہے اور خداوند کا جو کلام تیرے موں میں ہے وہ حق ہے اٹھاروہ باب ایلیا اور بال کے نبی اور بہت دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند کا یہ کلام تیسرے سال ایلیا پر نازل ہوا کہ جا کر اخی اب سے مل اور میں زمین پر می برساؤں گا سو ایلیا اخی اب سے ملنے کو چلا اور سامریہ میں سخت کال تھا اور اخی اب نے عبدیہ کو جو اس کے گھر کا دیوان تھا طلب کیا اور عبدیہ خداوند سے بہت درتا تھا کیونکہ جب ایزبل نے خداوند کے نبیوں کو قتل کیا تو عبدیہ نے سو نبیوں کو لے کر پچاس پچاس کر کے ان کو ایک غار میں چھپا دیا اور روٹی اور پانی سے ان کو پالتا رہا سو اخی اب نے عبدیہ سے کہا ملک میں گشت کرتا ہوا پانی کے سب چشموں اور سب نالوں پر جا شاید ہم کو کہیں گھاس اسے آپس میں تقسیم کر لیا اخی اب اکیلا ایک طرف چلا اور عبدیہ اکیلا دوسری طرف گیا اور عبدیہ راستے ہی میں تھا کہ ایلیا اسے ملا وہ اسے پہچان کر موں کے بل گرا اور کہنے لگا اے میرے مالک ایلیا کیا تو ہے اس نے اسے جواب دیا میں ہوں ہے جو تُو اپنے خادم کو اخی اب کے ہاتھ میں حوالے کرنا چاہتا ہے تا کہ وہ مجھے قتل کرے خدا ون تیرے خدا کی حیات کی قسم کہ ایسی کوئی قوم یا سلطنت نہیں جہاں میرے مالک نے تیری تلاش کے لیے نہ بھیجا ہو اور جب انہوں نے کہا کہ ایلیا حاصر ہے اور ایسا ہوگا کہ جب میں تیرے پاس سے چلا جاؤں گا تو خدا ون کی روح تجھ کو نہ جانے کہاں لے جائے اور میں جا کر اخی اب کو خبر دوں اور تو اس کو کہیں نہ مل سکے تو وہ مجھ کو قتل کر دے گا لیکن میں تیرا خادم لڑک پن سے خدا ون سے ڈرتا رہا ہوں کیا میرے مالک کو جو کچھ میں نے کیا ہے نہیں بتایا گیا کہ جب ایزبل نے خدا ون کے نبیوں کو قتل کیا تو میں نے خدا ون کے نبیوں میں سے سو آدمیوں کو لے کر پچاس پچاس کر کے ان کو ایک غار میں چھپایا اور ان کو روٹی اور پانی سے پالتا رہا اور اب تو کہتا ہے کہ جا کر اپنے مالک کو خبر دے کہ ایلیہ حاضر ہے سو وہ تو مجھے مار ڈالے گا تب ایلیہ نے کہا رب رفواج کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں میں آج اس سے ضرور ملوں گا سو عبدیہ اخیب سے ملنے کو گیا اور اسے خبر دی اور اخیب ایلیہ کی ملاقات کو چلا اور جب اخیب نے ایلیہ کو دیکھا تو اس نے اس سے کہا اے اسرائیل کے ستانے والے کیا تو ہی ہے اس نے جواب دیا میں نے اسرائیل کو نہیں ستایا بلکہ تُو اور تیرے باپ کے گھرانے نے کیونکہ تم نے خدا مند کے حکموں کو ترک کیا اور تُو بالیم کا پیراو ہو گیا اس لیے اب تُو قاسد بھیج اور سارے اسرائیل کو اور بال کے چار سو نبیوں کو جو ایزبل کے دسترخان پر کھاتے ہیں کوہ کرمل پر میرے پاس اکٹھا کر دے سو اخیب نے سب بنی اسرائیل کو بلا بھیجا اور نبیوں کو کوہ کرمل پر اکٹھا کیا اور ایلیا سب لوگوں کے نزدیک آ کر کہنے لگا تم کب تک دو خیالوں میں ڈاما ڈول رہو گے اگر خدا مند ہی خدا ہے تو اس کے پیراو ہو جاؤ اور اگر بال ہے تو اس کی پیراوی کرو پر ان لوگوں نے اسے ایک حرف جواب نہ دیا تب ایلیا نے ان لوگوں سے کہا ایک میں ہی اکیلا خدا مند کا نبی بچ رہا ہوں پر بال کے نبی چار سو پچاس آتنی ہے سو ہم کو دو بیل دیے جائیں اور وہ اپنے لیے ایک بیل کو چن لیں اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھریں اور نیچے آگ نہ دیں اور میں دوسرا بیل تیار کر کے اسے لکڑیوں پر دھروں گا اور نیچے آگ نہیں دوں گا تب تم اپنے دیوتا سے دعا کرنا اور میں خدا ان سے دعا کروں گا اور وہ خدا جو آگ سے جواب دے وہی خدا ٹھہرے اور سب لوگ بول اٹھے خوب کہا سو ایلیا نے بال کے نبیوں سے کہا کہ تم اپنے لیے ایک بیل چن لو اور پہلے اسے تیار کرو کیونکہ تم بہت سے ہو اور اپنے دیوتا سے دعا کرو بال سے دعا کرتے اور کہتے رہے اے بال ہماری سن پر نہ کچھ آواز ہوئی اور نہ کوئی جواب دینے والا تھا اور وہ اس مذہبے کے گرد جو بنایا گیا تھا کود تے رہے اور دوپہر کو ایسا ہوا کہ ایلیا نے ان کو چڑھا کر کہا بلند آواز سے پکارو کیونکہ وہ تو دیوتا ہے وہ کسی سوچ میں ہوگا یا وہ خلوت میں ہے یا کہیں سفر میں ہوگا یا شاید وہ سوتا ہے سو ضرور ہے کہ وہ جگایا جائے تب وہ بلند آواز سے پکارنے لگے اور اپنے دستور کے مطابق اپنے آپ کو چھوریوں اور نشتروں سے غائل کر لیا یہاں تک کہ لہو لہان ہو گئے وہ دوپہر ڈھلے پر بھی شام کی قربانی چڑھا کر نبوت کرتے رہے پر نہ کچھ آواز ہوئی نہ کوئی جواب دینے والا نہ توجہ کرنے والا تھا تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا کہ میرے نزدیک آجاؤ چنانچہ سب لوگ اس کے نزدیک آگئے تب اس نے خداون کے اس مذہبے کو جو ڈھا دیا گیا تھا مرمت کیا اور ایلیا نے یاکوب کے بیٹوں کے قبیلوں کے شمار کے مطابق جس پر خداون کا یہ کلام نازل ہوا تھا کہ تیرا نام اسرائیل ہوگا بارہ پتھر کھائی کھو دی جس میں دو پیمانے بیج کی سمائی تھی اور لکڑیوں کو کرینے سے چنا اور بیل کے ٹکڑے ٹکڑے کٹ کر لکڑیوں پر دھر دیا اور کہا چار مٹکے پانی سے بھر کر اس سوختنی قربانی پر اور لکڑیوں پر انڈیل دو پھر اس نے کہا دوبارہ کرو انہوں نے دوبارہ کیا پھر اس نے کہا سہ بارہ کرو سو انہوں نے سہ بارہ بھی کیا اور پانی مذہبے کے گردہ گرد بہنے لگا اور اس نے کھائی بھی پانی سے بھروا دی اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا اور اس نے کہا اے خداون اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے میری سن آئے خداون میری سن تا کہ یہ لوگ جان جائیں کہ آئے خداون تو ہی خدا ہے اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے تب خدا من کی آگ نازل ہوئی اور اس نے اس سوختنی قربانی کو لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی سمیت بھسم کر دیا اور اس پانی کو جو کھائی میں تھا چاٹ لیا جب سب لوگوں نے یہ دیکھا تو موہ کے بل گرے اور کہنے لگے خداون وہی خدا ہے خدا وہی خدا ہے ایلیا نے ان سے کہا بال کے نبیوں کو پکڑ لو ان میں سے ایک بھی جانے نہ پائے سو انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور ایلیا ان کو نیچے کیسون کے نالے پر لے آیا اور وہاں ان کو قتل کر لیا خشک سالی کا خاتمہ پھر ایلیا نے اخیب سے کہا اوپر چڑ جا خا اور پی کیونکہ کسرت کی بارش کی آواز ہے سو اخیب کھانے پینے کو اوپر چلا گیا اور ایلیا کرمل کی چوٹی پر چڑ گیا اور سمین پر سر نگو ہو کر اپنا مو اپنے گھٹنوں کے بیچ کر لیا اور اپنے خادم سے کہا ذرا اوپر جا کر سمندر کی طرف تو نظر کر سو اس نے اوپر جا کر نظر کی اور کہا وہاں کچھ بھی نہیں ہے اس نے کہا پھر سات بار جا اور ساتھویں مرتبہ اس نے کہا دیکھ ایک چھوٹا سا بادل آدمی کے ہاتھ کے برابر سمندر میں سے اٹھا ہے تب اس نے کہا کہ جا اور اخیب سے کہ کہ اپنا رت تیار کرا کے نیچے اتر جا تا کہ بارش تجھے روک نہ لے اور تھوڑی ہی دیر میں آسمان کھٹا اور آندھی سے سیاہ ہو گیا اور بڑی باریش ہوئی اور اخیب سوار ہو کر یزریل کو چلا اور خداون کا ہاتھ ایلیا پر تھا اور اس نے اپنی کمر کسلی اور اخیب کے آگے آگے یزریل کے مدخل تک دوڑا چلا گیا انیس وان باب ایلیا کوہ سینہ پر اور اخیب نے سب کچھ جو ایلیا نے کیا تھا اور یہ بھی کہ اس نے سب نبیوں کو تلوار سے قتل کر دیا ایز نے ایلیا کے پاس ایک قاسد روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ اگر میں کل اس وقت تک تیری جان ان کی جان کی طرح نہ بنا ڈالوں تو دیوتا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے زیادہ کریں جب اس نے یہ دیکھا تو اٹھ کر اپنی جان بچانے کو بھاگا اور جاؤ کے ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھا اور اپنے لیے موت مانگی اور کہا بس ہے اب تو اے خدا من میری جان کو لے لے کیونکہ میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں ہوں اور وہ جاؤ کے ایک پیڑ کے نیچے لیٹا اور سو گیا اور دیکھو ایک فرشتے نے اسے چھوا اور اسے کہا اٹھ اور کھا اس نے جو نگاہ کی تو کیا دیکھا کہ اس کے سرہانے انگاروں پر پکی ہوئی ایک روٹی اور پانی کی ایک سرہی دھری ہے سو وہ کھا پی کر پھر لیٹ گیا اور خدا من کا فرشتہ دوبارہ پھر آیا اور اسے چھوا اور کہا اٹھ اور کھا کہ یہ سفر تیرے لیے بہت بڑا ہے سو اس نے اٹھ کر کھایا پیا اور اس کھانے کی قوت سے چالیس دن اور چالیس رات چل کر خدا کے پہاڑ ہورب تک گیا اور وہاں ایک غار میں جا کر ٹک گیا اور دیکھو خدا من کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ اے ایلیا تو یہاں کیا کرتا ہے اس نے کہا خدا من لشکروں کے خدا کے لیے مجھے بڑی غیرت آئی کیونکہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا اور تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا اور ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں سو وہ میری جان لینے کے در پہ ہیں اس نے کہا باہر نکل اور پہاڑ پر خدا من کے حضور کھڑا ہو اور دیکھو خدا من گزرا اور ایک بڑی تند آنڈھی نے خدا من کے آگے پہاڑوں کو چیر ڈالا اور چٹانوں پر خدا من زلزلے میں نہیں تھا اور زلزلے کے بعد آگ آئی پر خدا من آگ میں بھی نہیں تھا اور آگ کے بعد ایک دبی ہوئی ہلکی آواز آئی اس کو سن کر ایلیا نے اپنا مو اپنی چادر سے لپیٹ لیا اور باہر نکل کر اس غار کے مو پر کھڑا ہوا اور دیکھو اسے یہ آواز آئی کہ آئے ایلیا تو یہاں کیا کرتا ہے اس نے کہا مجھے خدا من لشکروں کے خدا کے لیے بڑی غیرت آئی کیونکہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا اور تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا اور تیرے نبیوں کو تلوار دمشق کے بیابان کو جا اور جب تُو وہاں پہنچے تو تُو ہزائیل کو مسا کر کہ آرام کا بادشاہ ہو اور نمسی کے بیٹے یہو کو مسا کر کہ اسرائیل کا بادشاہ ہو اور عبیل محولہ کے علیشہ بن صافت کو مسا کر کہ تیری جگہ نبی ہو اور ایسا ہوگا کہ اسے علیشہ قتل کر ڈالے گا تو بھی میں اسرائیل میں سات ہزار اپنے لئے رکھ چھوڑوں گا یعنی وہ سب گھٹنے جو بال کے آگے نہیں جھوکے اور ہر ایک موں جس نے اسے نہیں چوما علیشہ کی بلاہت سو وہ وہاں سے روانہ ہوا اور صافت کا بیٹا اور وہ خود بارویں کے ساتھ تھا اور ایلیا اس کے برابر سے گزرا اور اپنی چادر اس پر ڈال دی سو وہ بیلوں کو چھوڑ کر ایلیا کے پیچھے دوڑا اور کہنے لگا مجھے اپنے باپ اور اپنی ماں کو چوم لینے دے پھر میں تیرے پیچھے ہو لوں گا کیا اور انہی بیلوں کے سامان سے ان کا گوشت اُبالا اور لوگوں کو دیا اور انہوں نے کھایا تب وہ اٹھا اور ایلیا کے پیچھے روانہ ہوا اور اس کی خدمت کرنے لگا بیسوہ باب ارام کے ساتھ جنگ اور ارام کے بادشاہ بن حدد نے اپنے سارے لشکر کو اکٹھا کیا اور اس کے ساتھ بتیس بادشاہ اور گھوڑے اور رتھ تھے اور اس نے سامریہ پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کیا اور اس سے لڑا اور اسرائیل کے بادشاہ اخیب کے پاس شہر میں قاسد روانہ کیے اور اسے کہلا بھیجا کہ بن حدد یوں فرماتا ہے کہ تیری چاندی اور تیرا سونا میرا ہے تیری بیویوں اور تیرے لڑکوں میں جو سب سے خوبصورت ہیں وہ میرے ہیں اسرائیل کے بادشاہ نے جواب دیا اے میرے مالک بادشاہ تیرے کہنے کے مطابق میں اور جو کچھ میرے پاس ہے سب تیرا ہی ہے پھر ان قاسدوں نے دوبارہ آ کر کہا کہ بن حدد یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے کہلا بھیجا تھا کہ تُو اپنی چاندی اور سونا اور اپنی بیویاں اور اپنے لڑکے میرے حوالے کر دے لیکن اب میں کل اسی وقت اپنے خادموں کو تیرے پاس بھیجوں گا سو وہ تیرے گھر اور تیرے خادموں کے گھروں کی تلاشی لیں گے اور جو کچھ تیری نگاہ میں نفیس ہوگا وہ اسے اپنے قبضے میں کر کے لے آئیں گے تب اسرائیل کے بادشاہ نے ملک کے سب بزرگوں کو بلا کر کہا ذرا غور کرو اور دیکھو کہ یہ شخص کس طرح شرارت کے در برگوں اور سب لوگوں نے اس سے کہا کہ تو مت سن اور مت مان پس اس نے بن حدد کے قاسدوں سے کہا میرے مالک بادشاہ سے کہنا جو کچھ تُو نے اپنے خادم سے پہلے طلب کیا وہ تو میں کروں گا پر یہ بات مجھ سے نہیں ہو سکتی سو قاسد روانہ ہوئے اور اسے یہ جواب سنا دیا تب بن حدد نے اس کو کہلا بھیجا کہ اگر سامریہ کی مٹی ان سب لوگوں کے لیے جو میرے پیراو ہیں مٹھیاں بھرنے کو بھی کافی ہو تو دیوتا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کریں شاہ اسرائیل نے جواب دیا تم اس سے کہنا کہ جو ہتھیار بانتا ہے وہ اس کی مانند فخر نہ کرے جو اسے اتارتا ہے جب بن حدد نے جو بادشاہوں کے ساتھ سائبانوں میں مینوشی کر رہا تھا یہ پیغام سنا تو اپنے مرازموں کو حکم کیا کہ صف باندھ لو سو انہوں نے شہر پر ہے کہ کیا تو نے اس بڑے حجوم کو دیکھ لیا میں آج ہی اسے تیرے ہاتھ میں کر دوں گا اور تو جان لے گا کہ خداوند میں ہی ہوں تب اخیب نے پوچھا کس کے وسیلے سے اس نے کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ سوبوں کے سرداروں کے جوانوں کے وسیلے وہ دو سو بتیس نکلے ان کے بعد اس نے سب لوگوں یعنی سب بنی اسرائیل کی موجودات لی اور وہ سات ہزار تھے یہ سب دوپہر کو نکلے اور بن حدد اور وہ بتیس بادشاہ جو اس کے مددگار تھے سائبانوں میں پی پی کر مست ہوتے جاتے تھے سو سوبوں کے سرداروں کے جوان پہلے نکلے اور بن حدد نے آدمی بھیجے اور انہوں نے اسے خبر دی کہ سامریہ سے لوگ نکلے ہیں اس نے کہا اگر وہ سلح جو ہو کر نکلے ہوں تو ان کو جیتا پکڑ لو اور اگر وہ جنگ کو نکلے ہوں تو بھی ان کو جیتا پکڑ تب سوبوں کے سرداروں کے جوان اور وہ لشکر جو ان کے پیچھے ہو لیا تھا شہر سے باہر نکلے اور ان میں سے ایک ایک نے اپنے مخالف کو قتل کیا سو ارامی بھاگے اور اسرائیل نے ان کا پیچھا کیا اور شاہ ارام بن حدد ایک گھوڑے پر سوار ہو کر سواروں کے ساتھ بھاگ کر بچ گیا اور شاہ اسرائیل نے نکل کر گھوڑوں اور رتھوں کو مارا اور ارامیوں کو بڑی خون ریزی کے ساتھ قتل کیا اور وہ نبی شاہ اسرائیل کے پاس آیا اور اس سے کہا جا اپنے کو مضبوط کر اور جو کچھ تو کرے اسے غور سے دیکھ لینا کیونکہ اور شاہ ارام کے خادموں نے اس سے کہا ان کا خدا پہاڑی خدا ہے اس لیے وہ ہم پر غالب آئے لیکن ہم کو ان کے ساتھ میدان میں لڑنے دی تو ضرور ہم ان پر غالب ہوں گے اور ایک کام یہ کر کہ بادشاہوں کو ہٹا دی یعنی ہر ایک کو اس کے عہدے سے معزول کر دے اور ان کی جگہ سرداروں کو مقرر کر اور اپنے لیے ایک لشکر اپنی اس فوج کی طرح جو تباہ ہو گئی گھوڑے کی جگہ گھوڑا اور رت کی جگہ رت گن گن کر تیار کر لے اور ہم میدان میں ان سے لڑیں گے اور ضرور ان پر غالب ہوں گے سو ارامیوں کی موجودات لی اور اسرائیل سے لڑنے کے لیے افیق کو گیا اور بنی اسرائیل کی موجودات بھی لی گئی اور ان کی رسط کا انتظام کیا گیا اور یہ ان سے لڑنے کو گئی اور بنی اسرائیل ان کے برابر خیمہ زن ہو کر ایسے معلوم ہوتے تھی جیسے حلوانوں اسرائیل کے بادشاہ کے پاس آیا اور اس سے کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ چونکہ آرامیوں نے یوں کہا ہے کہ خداوند پہاڑی خدا ہے اور وادیوں کا خدا نہیں اس لیے میں اس سارے بڑی حجوم کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا اور تم جان لوگے کہ میں خدا ہوں اور وہ ایک دوسرے کے مقابل سات دن تک خیمہ زن رہے اور ساتھ میں دن جنگ چھڑ گئی اور بنی اسرائیل نے ایک دن میں ارامیوں کے ایک لاکھ پیادے قتل کر دیئے اور باقی افیق کو شہر کے اندر بھاگ گئے اور وہاں ایک دیوار ستائیس ہزار پر جو باقی رہے تھے گری اور بن حدد بھاگ کر شہر کے اندر ایک اندرونی کوٹڑی میں گھز گیا اور اس کے خادموں نے اس سے کہا دیکھ ہم نے سنا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کے بادشاہ رہیم ہوتے ہیں سو ہم کو ذرا اپنی کمروں پر ٹاٹ اور اپنے سروں پر رسیاں باندھ کر شاہ اسرائیل کے حضور رسیاں باندھی اور شاہ اسرائیل کی حضور آ کر کہا کہ تیرا خادم بن حدد یوں عرض کرتا ہے کہ مہربانی کر مجھے جینے دے اس نے کہا کیا وہ اب تک جیتا ہے وہ میرا بھائی ہے وہ لوگ بڑی توجہ سے سن رہے تھے سو انہوں نے اس کا دلی منشا دریافت کرنے کیلئے جھٹ اس سے کہا کہ تیرا بھائی بن حدد تب اس نے فرمایا کہ جاؤ اسے لے آؤ تب بن حدد اس سے ملنے کو نکلا اور اس نے اسے اپنی رت پر چڑھا لیا اور بن حدد نے اس سے کہا جن شہروں کو میرے باپ نے تیرے باپ سے لے لیا تھا میں ان کو پھیر دوں گا اور تو اپنے لیے دمشق میں سڑکیں بنوا لینا جیسے میرے باپ نے سامریا میں بنوائی اخیب نے کہا میں اسی عہد پر تجھے چھوڑ دوں گا سو اس نے اس سے عہد باندھا اور اسے چھوڑ دیا ایک نبی اخیب کو سزا سناتا ہے سو انبیہ زادوں میں سے ایک نے خداون کے حکم سے اپنے ساتھی سے کہا مجھے مار پر اس نے اسے مارنے سے انکار کیا تب اس نے اس سے کہا اس لیے کہ تو نے خداون کی بات نہیں مانی سو دیکھ جیسے ہی تو میرے پاس سے روانہ ہوگا ایک شیر تجھے مار ڈالے گا سو جیسے ہی وہ اس کے پاس سے روانہ ہوا اسے ایک شیر ملا اور اسے مار ڈالا پھر اسے ایک اور شخص ملا اس نے اس سے کہا مجھے مار اس نے اسے مارا اور مار کر زخمی کر دیا تب وہ نبی چلا گیا اور بادشاہ کے انتظار میں راستے پر ٹھہرا رہا اور اپنی آنکھوں پر اپنی پگڑی لپیٹ لی اور اپنا بھیس بدل ڈالا جیسے ہی بادشاہ ادھر سے گزرا اس نے بادشاہ کی دعائی دی اور کہا کہ تیرا خادم جنگ ہوتے میں وہاں چلا گیا تھا اور دیکھ ایک شخص ادھر مڑ کر ایک آدمی کو میرے پاس لے آیا اور کہا کہ اس آدمی کی حفاظت کر اگر یہ کسی طرح غائب ہو جائے تو اس کی جان کے بدلے تیری جان جائے گی اور نہیں تو تجھے ایک کنتار چاندی دینی پڑے گی جب تیرا خادم ادھر ادھر مصروف تھا وہ چلتا بنا شاہ اسرائیل نے اس سے کہا تجھ پر ویسا ہی فتوہ ہوگا تُو نے آپ اس کا فیصلہ کیا تب اس نے جھٹ اپنی آنکھوں پر سے پگڑی ہٹا دی اور شاہ اسرائیل نے اسے پہچانا کہ وہ نبیوں میں سے ہے اور اس نے اس سے کہا خدا من یوں فرماتا ہے اس لیے کہ تُو نے اپنے ہاتھ سے ایک ایسے شخص کو نکل جانے دیا جسے میں نے واجب القتل ٹھیرایا تھا سو تجھے اس کی جان کے بدلے اپنی جان اور اس کے لوگوں کے بدلے اپنے لوگ دینے پڑیں گے سو شاہ اسرائیل اداس اور ناخوش ہو کر اپنے گھر کو چلا اور سامریہ میں آیا اکیس باب نبوت کا تاکستان ان باتوں کے بعد ایسا ہوا کہ یزرائیلی نبوت کے پاس یزرائیل میں ایک تاکستان تھا جو سامریہ کے بادشاہ اخیب کے محل سے لگا ہوا تھا سو اخیب نے نبوت سے کہا کہ اپنا تاکستان مجھ کو دے دے تاکہ میں اسے ترکاری کا باغ بنا کیونکہ وہ میرے گھر سے لگا ہوا ہے اور میں اس کے بدلے تجھ کو اس سے بہتر تاکستان دوں گا یا اگر تجھے مناسب معلوم ہو تو میں تجھ کو اس کی قیمت نکت دے دوں گا نبوت نے اخیب سے کہا خدا مند مجھ سے ایسا نہ کرائے کہ نے اس سے کہی اداس اور ناخوش ہو کر اپنے گھر میں آیا کیونکہ اس نے کہا تھا میں تجھ کو اپنے باپ دادا کی میراز نہیں دوں گا سو اس نے اپنے بستر پر لیٹ کر اپنا مو پھیر لیا اور کھانا چھوڑ دیا تب اس کی بیری ایزبل اس کے پاس آ کر اس سے کہنے یزریلی نبوت سے بات چیت کی اور اس سے کہا کہ تو اپنا تاکستان قیمت لے کر مجھے دے دے یا اگر تو چاہے تو میں اس کے بدلے دوسرا تاکستان تجھے دے دوں گا لیکن اس نے جواب دیا میں تجھ کو اپنا تاکستان نہیں دوں گا اس کی بیری ایزبل نے اس سے کہا اسرائیل کی بادشاہی پر یہی تیری حکومت ہے اٹھ روٹی کھا اور اپنا دل بہلا یزریلی نبوت کا تاکستان میں تجھ کو دوں گی سو اس نے اخیب کے نام سے خط لکھے اور ان پر اس کی موہر لگائی اور ان کو ان بزرگوں اور امیروں کے پاس جو نبوت کے شہر میں تھے اور اسی کے پڑوس میں رہتے تھے بھیج دیا اس نے ان خطوں میں یہ لکھا کہ روزے کی منادی کران کے نبوت کو لوگوں میں انچی جگہ پر بٹھاؤ اور دو آدمیوں کو جو شریر ہوں اس کے سامنے کر دو کہ وہ اس کے خلاف یہ گواہی دیں کہ تُو نے خدا پر اور بادشا پر لانت کی پھر اسے باہر لے جا کر سنگ سار کرو تاکہ وہ مر جائے چنانچہ اس کے شہر کے لوگوں یعنی بزرگوں اور امیروں نے جو اس کے شہر میں رہتے تھے جیسا ایزبل نے ان کو کہلا بھیجا ویسا ہی ان خطوط کے مضمون کے مطابق جو اس نے ان کو بھیجے تھے کیا انہوں نے روزے کی منادی کرا کے نبوت کو لوگوں کے بیچ اونچی جگہ پر بٹھایا اور وہ دونوں آدمی جو شریر تھے آ کر اس کے آگے بیٹھ گئے اور ان شریر وں نے لوگوں کے سامنے اس کے یعنی نبوت کے خلاف یہ گواہی دی کہ نبوت نے خدا پر اور بادشا پر لانت کی ہے تب وہ اسے شہر سے باہر نکال لے گئے اور اس کو ایسا سنگسار کیا کہ وہ مر گیا پھر انہوں نے ایزبل کو کہلا بھیجا کہ نبوت سنگسار کر دیا گیا اور مر گیا جب ایزبل نے سنا کہ نبوت سنگسار کر دیا گیا اور مر گیا تو اس نے اخیب سے کہا اٹھ اور یزریلی نبوت کے تاکستان پر قبضہ کر جسے اس نے قیمت پر بھی تجھے دینے سے انکار کیا تھا کیونکہ نبوت جیتا نہیں بلکہ مر گیا ہے جب اخیب نے سنا کہ نبوت مر گیا ہے تو اور خداوند کا یہ کلام ایلیا تشبی پر نازل ہوا کہ اٹھ اور شاہ اسرائیل اخیب سے جو سامریا میں رہتا ہے ملنے کو جا دیکھ وہ نبوت کے تاکستان میں ہے اور اس پر قبضہ کرنے کو وہاں گیا ہے تو اس سے یہ کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ کیا یوں فرماتا ہے کہ اسی جگہ جہاں کتوں نے نبوت کا لہو چاٹا کتے تیرے لہو کو بھی چاٹیں گے اور اخیب نے ایلیا سے کہا اے میرے دشمن کیا میں تجھے مل گیا اس نے جواب دیا کہ تو مجھے مل گیا اس لیے کہ تُو نے خداوند کے حضور بدی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے دیکھ میں تجھ پر بلا نازل کروں گا اور تیری پوری صفائی کر دوں گا اور اخیب کی نسل کے ہر ایک لڑکے کو یعنی ہر ایک کو جو اسرائیل میں بند ہے اور اسے جو آزاد چھوٹا ہوا ہے کٹ ڈالوں گا اور تیری گھر کو نبات کے بیٹے یوربام کے گھر اور اخیہ کے بیٹے باشا کے گھر کی مانت بنا دوں گا اس غصہ دلانے کے سبب سے جس سے تو نے میرے غزب کو بھڑکایا اور اسرائیل سے گناہ کر آیا اور خدا من نے ایزبل کے حق میں بھی یہ فرمایا کہ یزریل کی فصیل کے پاس کتے ایزبل کو کھائیں گے اخیب کا جو کوئی شہر میں مرے گا اسے کتے کھائیں گے اور جو میدان میں مرے گا اسے ہوا کے پرندے چٹ کر جائیں گے کیونکہ اخیب کی مانند کوئی نہیں ہوا تھا جس نے خدا ون کے حضور بدی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالا تھا اور جسے اس کی بیوی ایزبل اُبھارا کرتی تھی اور اس نے نہایت نفرت انگیز کام یہ کیا کہ اموریوں کی طرح جن کو خدا ون نے بنی اسرائیل کے آگے سے نکال دیا تھا بتوں کی پیروی کی جب اخیب نے یہ بات سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے تن پر ٹاٹ ڈالا اور روزہ رکھا اور ٹاٹ ہی میں لیٹنے اور دبے پہنچ چلنے لگا تب خدا ون کا یہ کلام ایلیا تشبی پر نازل ہوا کہ تو دیکھتا سار بن گیا ہے اس لیے میں اس کے ایام میں یہ بلا نازل نہیں کروں گا بلکہ اس کے بیٹے کے ایام میں اس کے گھرانے پر یہ بلا نازل کروں گا بائیس ماں باب مکایہ نبی اخیب کو آگاہ کرتا ہے اور تین برس وہ ایسے ہی رہے اور اسرائیل اور آرام کے درمیان لڑائی نہ ہوئی اور تیسرے سال یہودہ کا بادشاہ یہوسفت شاہ اسرائیل کے ہاں آیا اور شاہ اسرائیل نے اپنے ملازموں سے کہا کیا تم کو معلوم ہے کہ رامات جلاد ہمارا ہے پر ہم خاموش ہیں اور شاہ ارام کے ہاتھ سے اسے چھین نہیں لیتے پھر اس نے یہوسفت سے کہا کیا تو میرے ساتھ رامات جلاد سے لڑنے چلے گا یہوسفت نے شاہ اسرائیل کو جواب دیا میں ایسا ہوں جیسا تو میرے لوگ ایسے ہیں جیسے تیرے لوگ اور میرے گھوڑے ایسے ہیں جیسے تیرے گھوڑے اور یہوسفت نے شاہ اسرائیل سے کہا ذرا آج خداون کی مرضی بھی دو دریافت کر لے تب شاہ اسرائیل نے نبیوں کو جو قریب چار سو آدمی تھے اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا میں رامات جلاد سے لڑنے جاؤں یا باز رہوں انہوں نے کہا جا کیونکہ خداون اسے بادشاہ کے قبضے میں کر دے گا لیکن یہ حسفت نے کہا کیا ان کو چھوڑ کر یہاں خداون کا کوئی نبی نہیں ہے تا کہ ہم اس سے پوچھیں شاہ اسرائیل نے یہ حسفت سے کہا کہ ایک شخص عملہ کا بیٹا مکایا ہے تو سہی جس کے ذریعے سے ہم خداون سے پوچھ سکتے ہیں لیکن مجھے اس سے نفرت ہے کیونکہ وہ میرے حق میں نیکی کی نہیں بلکہ بدی کی پیشین گوئی کرتا ہے یہ حسفت نے کہا بادشاہ ایسا نہ کہے تب شاہ اسرائیل نے ایک سردار کو بلا کر کہا کہ عملہ کے بیٹے مکایا کو جلد لے اس وقت شاہ اسرائیل اور شاہ یہودہ یہوسفت سامریہ کے بھاٹک کے سامنے ایک کھلی جگہ میں اپنے اپنے تخت پر شاہانہ لباس پہنے ہوئے بیٹھے تھے اور سب نبی ان کے حضور پیشین گوئی کر رہے تھے اور کنانہ کے بیٹے صدقیہ نے اپنے لیے لوہے کے سینگ بنائے اور کہا خداون یوں فرماتا ہے کہ تو ان سے ارامیوں کو مارے گا جب تک وہ نابود نہ ہو جائیں اور سب نبیوں نے یہی پیشین گوئی کی اور کہا کہ رامات جلاد پر چڑھائی کر اور کامیاب ہو کیونکہ خداون اسے بادشاہ کے قبضے میں کر دے گا اور اس قاسد نے جو مکایہ کو بلانے گیا تھا اس سے کہا دیکھ سب نبی ایک زبان ہو کر بادشاہ کو خوش خبری دے رہے ہیں سو ذرا تیری بات بھی ان کی بات کی طرح ہو اور تو خوش خبری ہی دینا مکایہ نے کہا خداون کی حیات کی قسم جو کچھ خداون مجھے فرمائے میں وہ ہی کہوں گا سو جب وہ بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے اس سے کہا مکایہ ہم رامات جلاد سے لڑنے جائیں یا رہنے دیں اس نے جواب دیا جا اور کامیاب ہو کیونکہ خداون اسے بادشاہ کے قبضے میں کر دے گا بادشاہ نے اس کہا میں کتنی مرتبہ تجھے قسم دے کر کہوں کہ تُو خداون کے نام سے حق کے سوا اور کچھ مجھ کو نہ بتائے تب اس نے کہا میں نے سارے اسرائیل کو ان بھیڑوں کی مانند جن کا چوپان نہ ہو پہاڑوں پر پراغ گندہ دیکھا اور خداون نے فرمایا کہ ان کا کوئی مالک نہیں سو وہ اپنے اپنے گھر سلامت لوٹ جائیں تب شاہ اسرائیل نے یہو صفت سے کہا کیا میں نے تجھ کو بتایا نہیں تھا کہ یہ میرے حق میں نیکی کی نہیں بلکہ بدی کی پیشین گوئی کرے گا تب اس نے کہا اچھا تو خداون کے سخن کو سن لے میں نے دیکھا کہ خداون اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور سارا آسمانی لشکر اس کے دہنے اور بائیں کھڑا ہے اور خداون نے فرمایا کون اخیب کو بہکائے گا تاکہ وہ چڑھائی کرے اور رامات جلاد میں کھیت آئے تب کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ لیکن ایک روح نکل کر خداون کے سامنے کھڑی ہوئی اور کہا میں اسے بہکاؤں گی خداون نے اس سے پوچھا کس طرح اس نے کہا میں جا کر اس کے سب نبیوں کے موں میں جھوٹ بولنے والی روح بن جاؤں گی اس نے کہا تو اسے بہکا دے گی اور غالب بھی ہوگی روانہ خداون نے تیرے حق میں بدی کا حکم دیا ہے تب کنانہ کا بیٹا صد کیا نزدیک آیا اور اس نے مکایہ کے گال پر مار کر کہا خداون کی روح تُج سے بات کرنے کو کس راہ سے ہو کر مجھ سے گئی مکایہ نے کہا یہ تو اسی دن دیکھ لے گا جب تو اندر کی ایک کوٹری میں گھسے گا تا کہ چھپ جائے اور شاہ اسرائیل نے کہا مکایہ کو لے کر اسے شہر کے نازم امون اور یواز شہزادے کے پاس لوٹا لے جاؤ اور کہنا بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ اس شخص کو قید خانے میں ڈال دو اور اسے مسیبت کی روٹی کھلانا اور مسیبت کا پانی پلانا جب تک میں سلامت نہ آؤں تب مکایہ نے کہا اگر تُو سلامت واپس آ جائے تو خدا من نے میری معرفت کلام ہی نہیں کیا پھر اس نے کہا آئے لوگو تم سب کے سب سن لو اخیب کی وفات سو شاہ اسرائیل اور شاہ یہودہ یہ سفت نے رامات جلانت پر چڑھائی کی اور شاہ اسرائیل نے یہ سفت سے کہا میں اپنا بھیس بدل کر لڑائی میں جاؤں گا پر تُو اپنا لباس پہنی رہ سو شاہ اسرائیل اپنا بھیس بدل کر لڑائی میں گیا اُدھر شاہ آرام نے اپنی رتھوں کے 32 سرداروں کو حکم دیا تھا کہ کسی چھوٹے یا بڑے سے نہ لڑنا سوا شاہ اسرائیل کی سو جب رتھوں کے سرداروں نے یہ اسرائیل یہی ہے اور وہ اس سے لڑنے کو مڑے تب یہ اسرائیل چلہ اٹھا جب رتھوں کے سرداروں نے دیکھا کہ وہ شاہ اسرائیل نہیں تو وہ اس کا پیچھا کرنے سے لوٹ گئے اور کسی شخص نے یوں ہی اپنی کمان کھینچی اور شاہ اسرائیل کو جوشن کے بندوں کے درمیان مارا تب اس نے اپنے سارتھی سے کہا کہ باغ پھیر کر مجھے لشکر سے باہر نکال لے چل کیونکہ میں زخمی ہو گیا ہوں اور اس دن بڑے گھمسان کا رن پڑا اور انہوں نے بادشاہ کو اس کے رت ہی میں ارامیوں کے مقابل سنبھالی رکھا اور وہ شام کو مر گیا اور خون اس کے زخم سے بہ کر رت کے پائیدان میں بھر گیا اور آفتاب غروب اپنے ملک کو جائے سو بادشاہ مر گیا اور وہ سامریہ میں پہنچ آیا گیا اور انہوں نے بادشاہ کو سامریہ میں دفن کیا اور اس رت کو سامریہ کے تالاب میں دھویا کسبیاں یہی غسل کرتی تھی اور خداون کے کلام کے مطابق جو اس نے فرمایا تھا کتوں نے اس کا خون چاٹا اور اخیب کی باقی باتیں اور سب کچھ جو اس نے کیا تھا اور ہاتھی داند کا گھر جو اس نے بنایا تھا اور ان سب شہروں کا حال جو اس نے تعمیر کیے سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بند نہیں اور اخیب اپنے باپ داندہ کے ساتھ سو گیا اور اس کا بیٹا اخزیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا یہودہ کا بادشاہ یہوسفت اور آسا کا بیٹا یہوسفت شاہ اسرائیل اخیب کے چوتھے سال سے یہودہ پر سلطنت کرنے لگا اور جب یہوسفت سلطنت کرنے لگا تو پینتیس برس کا اور اس نے یروشلیم میں پچیس برس سلطنت کی اس کی ماں کا نام عزوبہ تھا جو سلحی کی بیٹی تھی وہ اپنے باپ آسا کے نقش قدم پر چلا اس سے وہ مڑا نہیں اور جو خداوند کی نگاہ میں ٹھیک تھا اسے کرتا رہا تو بھی اونچے مقام ڈھائے نہ گئے لوگ ان اونچے مقاموں پر ہنوز قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے اور یہوسفت نے شاہ اسرائیل سے سلحہ کی اور یہوسفت کی باقی باتیں اور اس کی قوت جو اس نے دکھائی اور اس کے جنگ کرنے کی کی کیفیت سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن نہیں اور اس نے باقی لوتیوں کو جو اس کے باپ آسا کے اہد میں رہ گئے تھے ملک سے خارج کر دیا اور عدوم میں کوئی بادشاہ نہ تھا بلکہ ایک نائب حکومت کرتا تھا اور یہوسفت نے ترسیز کے جہاز بنائے تا کہ افیر کو سونے کے لیے جائیں پر وہ گئے نہیں کیونکہ وہ اسیون جابر ہی میں ٹوٹ گئے تب اخیب کے بیٹے اخزیہ نے یہوسفت سے کہا اپنے خادموں کے ساتھ میرے خادموں کو بھی جہازوں میں جانے دے پر یہوسفت راضی نہ ہوا اور یہوسفت اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اپنے باپ دود کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا اور اس کا بیٹا یہو رام اس کی جگہ بادشاہ ہوا اسرائیل کا بادشاہ اخزیہ اور اخیب کا بیٹا اخزیہ شاہ یہودہ یہوسفت کی سترویں سال سے سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اس نے اسرائیل پر دو برس سلطنت کی اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور اپنے باپ کی راہ اور اپنی ماں کی راہ اور نباد کے بیٹے یربام کی راہ پر چلا جس سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کرایا اور اپنے باپ کے سب کاموں کے موافق بال کی پر رستش کرتا اور اس کو سجدہ کرتا رہا اور خداوند اسرائیل کے خدا کو غصہ دلائیا